اسلام علیکم میرے سست سست لسنرز ٹھیک کہانا میں نے کافی سست ہو گئے ہیں آپ لوگ آج کل لگتا ہے گرمی نے کچھ زیادہ ہی تنگ کیا ہوا ہے جو آپ لوگوں کو ہوش ہی نہیں ہے کسی اور چیز کا خیر بڑھتے ہیں ہم اپنی آج کی اپیسوڈ کی جانب جو کہ ہے آج آخری قصد تو جلدی سے ہم شروع کرتے ہیں اپنے ناول کی لاسٹ اپیسوڈ ناول کی فرمائش ہم سے کی ہے سہری کرام نے ناول کا نام ہے تدلی جیسا پیار مسننفہ ہیں راہت جبی لاسٹ اپیسوڈ زیبی ہاسپٹل سے آئی تھی اسے محمود صاحب سے ملنے جانا تھا مگر اتنی اہم دعوت دیکھ کر رک گئی ستارہ بیگم نے سارا احتمام کر لیا تھا دونوں مل کر مختلف سلاد اور میٹھے بنانے لگیں سیماب آج بہت سلیکے سے تیار ہوئی تھی بوہا نے نا جانے کتنی بار دل کی دل میں اس کی بلائیں لی سنو اس کی امی مجھے پسند کر لیں گی نا وہ پزل ہو رہی تھی یوں پزل ہو رہی ہو جیسے وہ تمہیں انگوٹی پہنانے آ رہی ہیں زباریا نے سلاد میں زیتون مکس کیے اسی ارادے سے آ رہی ہیں سیماب مسکرائی کیا مطلب انگوٹی پہنانے آ رہی ہیں نہیں آج تو بس ملنے آئیں گی میں نے دیکھا تھا ان کی آنکھوں میں میرے لیے پسندیدگی تھی اور اس کی آنکھوں میں زیبی نے چھیڑا وہ اس نے کاجو کی مٹھی بھری اس کی آنکھوں کی تحریر بہت مشکل ہے انسان پڑھ بھی لے تو کچھ سمجھ میں نہیں آتی پتہ نہیں وہ محبت سے اتنا ڈرتا کیوں ہے اچھا ہے نا اپنے جذبے سنبھال کر رکھے گا تب ہی تو تم پر لٹائے گا یہ بھی ہے سیماب نے تائیدی انداز میں سر ہلاتے کچھ کاجو موں میں ڈالے زیبی تم اسے ملو گی تو حیران رہ جاؤ گی بہت اپنا اپنا سا لگتا ہے جیسے ہم اسے پہلی بار نہیں مل رہے جیسے وہ ہمیشہ سے ہمارے ساتھ تھا اسے چاہنے لگی ہو زیبی نے بہت پیار سے اس کے چہرے پر چھائے رنگوں کو دیکھا ہاں سیماب نے صرف زیبی کے سامنے ہی نہیں اپنے سامنے بھی پہلی بار اعتراف کیا تھا میری دعا ہے اللہ اسے تمہارا نصیب بنا دے اب تو لگتا ہے وہ نہ ملا تو میری سانس بند ہو جائے گی ارے سانس تو ان میوہ جانت نے بند کیا ہوگا جنہیں بکری کی طرح چرتی چلی جا رہی ہو تو زیبی چرنے کے لیے ہی لائی ہے سنبھال کر رکھنے کے لیے تھوڑی ہیں من بھر گیا ہو تو باہر نکلے مجھے پھلکے بنانے ہیں مہمان آتے ہوں گے بوا نے مو بنایا تم جاؤ سیماب کچن کے حبس میں تمہارا ہلیا خراب ہو جائے گا زیبی نے کہا تو سیماب کو بھی خیال آیا کہیں گرمی میں اس کا میک اپ نہ خراب ہو جائے اس نو میک اپ لک کے لیے اس نے پورا گھنٹا میک اپ میں لگایا تھا توبہ یہ تو یوں اتاولی ہو رہی ہیں جیسے نکاح ہو رہا ہو دعا کریں اللہ وہ بھی جلد لائے سیماب جاتے جاتے ان کے گال کھینچنے لگی ہائے سیانے ٹھیک کہتے تھے قیامت کے قریب آ کر لڑکی اپنے موں سے بر مانگے گی بوا توبہ توبہ کرنے لگی بوا جی آپ کو تنگ کرنے کے لیے جان بوجھ کر یہ سب کہتی ہے زباریا نے تسلی دی کسی بھی طرح سے کہتی ہو ہمیں تو آج کی نسل کے موں سے ایسی بے شرمی کی باتیں اچھی نہیں لگتی وہ فریج سے آٹا نکالتے ہوئے بڑھ بڑھائیں تب ہی زیبی کا موبائل بجنے لگا ہاسپٹل سے ایمرجنسی کال تھی اسے فوراں نکلنا تھا سیماب ناراض ہو گئی یار کیا کروں مجبوری ہے میری جاب ہے ایک ایمرجنسی آپریشن اسسٹ کرنا ہے میری سینئر نے خود ریکویسٹ کی ہے اور تم بالکل فکر نہ کرو میں ڈینر ختم ہونے سے پہلے آ جاؤں گی اور تمہارے اس پرنس چارمنگ سے ضرور ملوں گی زیبی نے چھیڑا مگر اس کا غصہ کم نہیں ہوا تھا جو دل میں آئے کرو اچھا اس کا نام تو بتا دو تم جاؤ اپنا کام کرو پورے ہاسپٹل میں ایک تم ہی تو قابل ڈاکٹر ہو زیبی کے پاس وقت نہیں تھا کہ رکھ کر مناتی اس لئے خاموشی سے ستارہ بیگم کو بتا کر چلی گئی کہ واپسی پر مناہ لے گی ستارہ بیگم اور فائقہ بیگم کی پہلے بھی ملاقات ہو چکی تھی مگر اب دونوں یوں شیر و شکر ہو کر باتیں کر رہی تھیں جیسے بچپن کی گوڑی سہیلیاں ہوں لیکن بابا کیوں نہیں آئے سیماب کو فکر لاحق ہوئی آنے کو تیار تھے پھر اچانک موڈ بدل گیا ہم جا کر لے آتے ہیں سیماب نے سائم کو دیکھا نہیں انہیں آرام کرنے دو اور آرام انہیں کسی کروٹ نہ تھا زہبی کی اداس آنکھیں انہیں بے چین کر رہی تھی کیا کر رہی ہوگی کیسے سائم کا سامنا کیا ہوگا سائم اور سیماب کے رشتے کا سن کر اس پر کیا بیٹی ہوگی میں نے دیر کیوں کی بہت پہلے کیوں نہ بتا دیا کچھ سے علچے علچے زباریہ کا نمبر ملا لیا بابا میں ویس ہاسپٹل سے نکل رہی ہوں آپ لوگوں نے کھانا کھا لیا تم گھر پر نہیں ہو وہ ٹھٹ کے نہیں بابا ایک امرجنسی کی وجہ سے ہاسپٹل آنا پڑا کیا مطلب آپ گھر نہیں آئے تم سیدھا میری طرف آؤ شاید میرا بی پی گڑ بڑ کر رہا ہے انہوں نے کچھ سوچ کر کہا تو زیبی پریشان ہو گئی بابا میں ابھی آ رہی ہوں آپ اپنا خیال رکھیں ان لوگوں کو آپ کو چھوڑ کر جانا ہی نہیں چاہیے تھا محمود صاحب نے کال کاٹ دی ایک ایک لمحہ ان پر بھاری گزرا تھا اپنے بیڈ پر کمبل اڑھے لیٹے وہ معمول سے زیادہ تھکے ہوئے پس مردہ لگے بابا آپ کو کیا ہو گیا ہے زیبی نے آتے ہی ان کا بی پی وغیرہ چیک کرنا شروع کر دیا وہ ہمدردی اور محبت سے اسے دیکھے گئے ابھی گھر جا کر اس نے جو کچھ دیکھنا تھا کیا یہ نازک سی لڑکی اسے سہار پائے گی وہ اسے ذہنی طور پر تیار کرنا چاہتے تھے انہوں نے زباریا کے عقب میں دیوار پر لگی فیملی فوٹو کو دیکھا بی بی ٹھیک ہے بابا کوئی ٹینشن ہے زباریا نے بگور ان کا چہرہ دیکھا زندگی بہت بڑے بڑے امتحان لیتی ہے اور ہر امتحان گزر جانے کے لیے ہوتا ہے آپ ہی تو کہتے ہیں وہ مسکرائی امتحان میں کامیاب ہو یہ بھی ضروری نہیں انہوں نے سیدھے ہو کر زباریا کے سر پر ہاتھ پھیرا لیکن اہم بات یہ ہے کہ ہم ہر ناکامی پر پھر سے اٹھ کر کھڑے ہو جائیں جو مل گیا اس پر شکر کریں جو نہیں ملا اس پر صبر کبھی کبھی ہمیں وہ سب صبر کے عجر کے طور پر مل جاتا ہے وہ دھیمے لہجے میں بولتی گئی اتنا دھیمہ لہجہ جتنی سرما کی بارش ہولے ہولے ہر چیز کو بھی گھوتی بے آواز مکر اپنے ہونے کا احساس دلاتی اتنے برسوں میں اس نے محمود صاحب کے پڑھائے سارے سبق یاد رکھے تھے وہ سہار لے گی وہ سمت کا ایک اور ستم سہار لے گی محمود صاحب کے وجدان نے انہیں بتا دیا تھا ٹھیک ہے بچے گھر جاؤ انہوں نے گہری سانس پھری نہیں جب تک وہ لوگ واپس نہیں آتے میں یہیں آپ کے پاس رکوں گی لیکن بیٹا وہاں تمہارا انتظار ہو رہا ہوگا میں کال کر دیتی ہوں زیبی کھڑی ہوئی بیگ سے موبائل نکالا اور نمبر ملاتے ہوئے مڑی فیملی فوٹوگراف این اس کے سامنے تھا ابراہیم صاحب فائیکہ ویگم محمود صاحب اور وہ جیسے پوری کائنات رک گئی تھی مگر کائنات کہاں رکتی ہے قیامت بھی صرف اسی پر گزری تھی محمود صاحب نے گہری سانس پھری زیبی ان کی طرف پلٹی وہ زیبی کا چہرہ نہیں دیکھنا چاہتے تھے اس لئے خاموشی سے تصویر دیکھتے رہے یہ کون ہے بابا سائم ابراہیم میرا نواسہ زباریا نے گہری سانس لے اور سہارے کے لئے دیوار کا سہارا لیا میں تمہیں بتانا چاہتا تھا مگر میں نے دیر کر دی انہیں اپنا آپ ایک مجرم کی طرح لگ رہا تھا آپ جانتے تھے باہر ہی نہیں کمرے میں بھی اندھیرہ بڑھ رہا تھا یا شاید اس کی آنکھیں دندلا گئی تھی ہاں میں جان گیا تھا مناسب وقت کا انتظار تھا جب تم لوگ اپنے پیاروں پر کھڑے ہو جاتے فیصلے کا اختیار تم لوگوں کے پاس ہوتا مگر کبھی کبھار ہر اکل و فہم کے باوجود سب الٹ پلٹ ہو جاتا ہے زباریا نے اپنا چہرہ صاف کیا میں نے یہ بھی نہیں چاہا تھا سیماب اور سائم سیماب اور سائم زباریا کے احساب جھنجھوڑے گئے سیبی تم اس سے ملو گی تو حیران رہ جاؤ گی بہت اپنا اپنا لگتا ہے جیسے ہم اسے پہلی بار نہیں مل رہے جیسے وہ ہمیشہ سے ہمارے ساتھ تھا سیبی دیوانہ وار بھاگی محمود صاحب نے خاموشی سے اقب میں ٹیک لگا لی تارہ خالہ کے گھر کا فاصلہ صدیوں پر محیط ہو گیا تھا احساب شل ہو گئے پیروں سے تھکن لپٹنے لگی فاصلہ سمٹنے میں نہ آ رہا تھا وہ جیسے دائرے میں گھوم رہی تھی یہ مکان تو پہلے بھی نظر سے گزرا تھا اس دیوار سے لپٹی بیل نے تیسری بار اس کا راستہ کٹا اور یہ موڑ یہ موڑ تو وہ کئی بار موڑی تھی وہ جیسے راستہ بھول گئی پھر جیسے بجلی کڑکی یا بادل گرجہ یا اس کے اندر کوئی بھمر اٹھا تھا زباریہ نے رکھ کر چونک کر سر اٹھایا سارا چہرہ پانی سے شرابور ہو گیا بادلوں نے اس کی آنسوں کی لاج رکھ لی تھی لیکن وہ روئی کیوں اس نے گلے میں لٹکتے سکاف سے چہرہ رگڑ لیا خود کو سنبھالو ڈاکٹر زباریہ تم وہ ٹینیجر رزیبی نہیں ہو گھر کا گیٹ ابور کرتے ہوئے اس نے بار بار خود کو سمیٹا تھا ستارہ بیگم اور فائکہ بیگم بچپن کی گوڑی سہیلیوں کی طرح باتوں میں مگن تھی سیماب نے چور نظروں سے سائم کو دیکھا اور سرگوشی میں پوچھا کیسی لگ رہی ہوں عجیب سی سائم کا جواب سائم کی طرح ہی عجیب تھا کیا مطلب سیماب کی آواز بلند تھی ستارہ بیگم اور سیماب نے فائکہ بیگم نے چونک کر دیکھا تمہیں اتنے معقول ہلیے میں کبھی دیکھا نہیں ہے دونوں ماں نے مسکراہت دبائی سائم دوبارہ بے نیازی سے شیشے کے پار دیکھنے لگا پرامدے کی لائٹ چل رہی تھی اور روشنی گھاس کے کتے پر پڑ رہی تھی اس نے نم ہوتی ہریالی کو دیکھا اور مو پھیر لیا عرصہ ہوا اسے بارش اچھی نہیں لگتی تھی مگر سیماب تو دیوانی تھی بارش کا نعرہ لگاتی کھڑی ہو گئی مما ہم تھوڑی دیر باہر سے ہو آئیں فائقہ بیگم نے فکر مندی سے سائم کو دیکھا اور سائم شاید ان کی نظروں کی وجہ سے ہی کھڑا ہو گیا تھا مجھے تو سیماب بہت ہی پیاری لگی کتنی ہسمک اور سادہ مزاج ہے پہلی بار مل کر احساس ہی نہیں ہوا تھا کہ پہلی بار مل رہے ہیں فائقہ بیگم نے بہت پیار سے دونوں کو ساتھ ساتھ جاتے دیکھا بوا سیماب کی تعریف سن کر ہی نحال ہو گئی بہت ہی اچھی تربیت کی ہے ہماری ستارہ بی بی نے عام لڑکیوں جیسی چٹک مٹک نہیں ہیں جیسے نظر آتی ہیں ویسے ہی اندر سے ہیں ہماری بٹیا چائے کی ٹری رکھتے بوا شروع ہو گئی جس گھر جائیں گے اس گھر کو جنت بنا دیں گی انشاءاللہ ستارہ میں نے دیکھتے ہی فیصلہ کر لیا تھا میری بہت سیماب کے سوا اور کوئی ہو ہی نہیں سکتی فائقہ بیگم کی بات پر ستارہ بیگم اور بوا جی نے مسکرا کر ایک دوسرے کو دیکھا میں نے تو سائم سے بھی بات کر لی ہے وہ بھی بہت خوش ہے سائم بہت ہی بھلا لڑکا ہے پھر محمود صاحب کا نواسہ ہے تو یقیناً بہترین انسان ہوگا ستارہ بیگم نے محتاط انداز میں اپنا اندیا دیا بیٹی کی ماں تھی کھل کر تو نہیں کہہ سکتی تھی کہ بیٹی آپ کے بیٹے پر جی جان سے فیدا ہو رہی ہے حالانکہ وہ اندر سے بہت پرسکون اور خوش تھی بیٹی نے جہاں دل لگایا وہیں گھر بسنے جا رہا تھا ورنہ زباریہ کی حالت تو سامنے تھی ہی بس جاتے ہی ابراہیم صاحب سے مشورہ کروں گی پھر ہم باقاعدہ رشتہ لے کر آئیں گے لیکن سچ تو یہ ہے کہ سیماب اب آپ کے پاس ہماری امانت ہے فائقہ بیگم نے نرمی سے ستارہ بیگم کا ہاتھ دبایا ہمیں تو وہ لڑکا ویسے ہی بہت پسند آیا تھا بوا جی خوش ہو کھڑی میں مٹھائی لے کر آتی ہوں سائم رک گیا تھا سیماب نے مڑ کر دیکھا وہ برامدے کا سٹیپ اتر گئی تھی اور تیز بارش اسے بھگو رہی تھی اس کا ہاتھ اب سائم کے ہاتھ میں تھا کیا ہوا مجھے نہیں بھیگنا سائم نے کہتے ہوئے اس کا ہاتھ کھینچ لیا وہ سٹیپ عبور کر کے سائم کے مقابل آ گئی تمہیں بارش اچھی نہیں لگتی نہیں وہ ہاتھ چھوڑ کر تھوڑا اور پیچھے دیوار کی طرف ہو گیا اس لئے تمہیں محبت بھی اچھی نہیں لگتی سیماب نے رخ اس کی طرف کیا بارش اب اس کے عقب میں تھی محبت اگر مجسم ہوتی تو فانسی چڑھا دیتا تم سے کس نے کہا محبت بارش اور گلاب کا چولی دامن کا ساتھ ہے سیماب نے دونوں ہاتھ پشت پر باندھے وقت بدل گیا ہے سیماب بی بی اب محبت ایزی لوڈ اور مہنگی شاپنگ کا چولی دامن کا ساتھ ہے سائم نے دیوار کے ساتھ پشت ٹکا لی محبت کی سمجھ نہیں ہے تو اس کی توہین بھی مت کرو سیماب بگڑ کر بولی سائم کا دل جاہاں کہہ کہہ لگائے جو محبت کا آخری باب پڑھ چکے تھے لوگ انہیں پہلا سبق پڑھا رہے تھے مزاق کر رہا تھا تم تو سنجیدہ ہی ہو گئی تمہارے مزاق تمہاری طرح بےہودہ ہیں سیماب نے اوک میں پانی بھرا اور سائم کی طرف اچھال دیا چند چھنٹے اس تک پہنچے بلکل سیماب کی محبت کی طرح میں تو واقعی بہت سنجیدہ ہوں سنجیدہ تو میری ماں بھی بہت ہے تمہیں اتنی پسند آئی ہو کہ بس نہیں چلتا آج ہی انگوٹھی پہنا جائے سیماب کا دل بلیوں اچھلنے لگا مگر بظاہر بے نیازی سے گویا ہوئی تو تمہیں کیا پرابلم ہے میں نے ابھی شادی کے بارے میں نہیں سوچا دماغ کہتا تھا زندگی میں جو ہوا اسے بھول کر آگے بڑھ جا اور کمبخت دل ایک قدم بھی اٹھانے نہ دیتا شادی کے بارے میں نہیں سوچا یا میرے بارے میں نہیں سوچا سیماب جیسی صاف کو لڑکی کو اس کا تذبذب سمجھ میں نہ آتا تھا تم تو بہت اچھی لڑکی ہو سائم سیماب چند قدم چل کر اینوس کے مقابل آ کھڑی ہوئی بولی تو آواز صاف اور ٹھوس تھی اور لہجہ آر یا پار ہونے والا سائم میں دیکھنے میں جذباتی لگتی ہوں مگر جذباتی ہوں نہیں اور ناجذباتی ہو کر فیصلے کرتی ہوں شاید میں نے اپنی ماں کو بہت مضبوط دیکھا ہے اس لیے اس نے کندے اچھکا کر سائم کے آقب میں گلاس ونڈو سے دکھائی دیتی ستارہ ویگم کو دیکھا وہ فائقہ ویگم کے ہاتھ سے مو میٹھا کر رہی تھی تم مجھے صرف ایک بات بتاؤ مجھ سے شادی کرو گے سائم کو اندازہ نہیں تھا کہ وہ اس طرح براہ راست اسے پرفوز کر دے گی اس نے کچھ کہنے کو مو کھولا مگر بادل بہت زور سے گرجے بچھلی کہیں قریب ہی گری تھی یا پھر اس کے دل پر وہ سائم کا واہمہ نہیں تھی بارش کے پانیوں نے اس کا پیکر نہیں تراشا تھا زباریہ سرمد اتنے سالوں کے بعد مجسم اس کے سامنے اور سیماب کے این پیچھے گھاس کے اسی کتے پر کھڑی تھی جس پر روشنی پڑ رہی تھی بارش اس کے گرد رکسان تھی بارش ان کے درمیان موہوم سا پرتا تھی اور ایک بارش وہ تھی جو اس سے ہاتھ چھڑا کر بھاگی وہی بارش جس میں محبت کا پاکیزہ وجود زباریہ کے شک کے ہاتھوں آلودہ ہوا تھا وہی بارش جب سائم نے اپنے وجود سے بہتے لہو اور بارش کے نمکین پانیوں کو اکٹھے چکھا تھا آسمان سے پانی نہیں کاغذ کے پرزے مزید ریزہ ریزہ ہو کر گر رہے تھے تمہیں تھوڑا عجیب لگانا لیکن میں زیادہ انتظار نہیں کر سکتی اب کیا کریں ایک بندہ آپ کو اچھا لگا ہے تو کہنے میں کئی سال لگا دے سیماب کچھ کہہ رہی تھی تم چاہو تو انکار کر دو کوئی مر تھوڑی جائیں گے دل ہی تو ہے بہل جائے گا زباریہ نے برامدے کے سٹیپ پر قدم رکھا اور نفی میں گردن ہلائی اور بدلے میں سائم کی گردن اسبات میں ہل گئی تھی کیا سیماب نے کچھ نہ سمجھی سے پوچھا سائم نے نظر چھڑا کر سیماب پر مرکوز کی دلوں کو بہلایا نہیں جاتا آباد کیا جاتا ہے زباریہ کی سانس رک گئی سیماب جوش میں پنجوں کے بل گھوم گئی زیبی وہ پانی پانی ہوئی زیبی سے لپٹ گئی جو اب بھی اپنی نگاہ نہیں چھڑا پائی تھی I am so happy یار میں نے تم سے کہا تھا صرف میں ہی نہیں وہ بھی مجھ سے محبت کرتا ہے سائم کے لبوں پر پورا سرار موسکراہٹ بکھر گئی جو چیخ چیخ کر کہتی تھی کہ وہ بھی جذباتی فیصلے نہیں کرتا اس نے بہت سوچ سمجھ کر زیبی سے ایک ایک زخم کا حساب لینے کا فیصلہ کر لیا تھا اور زیبی نے اس کی مسکراہٹ کو حرف حرف سمجھ لیا تھا اور لرز کر رہ گئی سائم اندر چلا گیا تھا چلو تمہیں اس کی مدر سے ملواؤں سیماب نے اس کا ہاتھ کھیچا تو پتھر کے بتمے جان پڑ گئی اس حلیے میں سامنے نہیں جا سکتی بلکہ بتانا بھی نہیں کہ میں گھر واپس آگئی ہوں زیبی ٹال کر اپنے کمرے میں آ گئی تھی ستارہ بیگم نے محمود صاحب کے لئے سارا کھانا بھی جوایا تھا مگر ان کا کچھ بھی کھانے کو دل نہیں چاہ رہا تھا سائم نے دوبارہ سے ٹرائفل کا باول بھر لیا فائقہ بیگم نے باقی سارا کھانا فریزر میں رکھ دیا انہیں کل چلے جانا تھا نواسہ نانا کھاتے رہیں گے انہیں مزید کچھ بنانے کی ضرورت نہیں پڑے گی اب وہ جوش میں ساری تفصیل بتانے بیٹھ گئی تھی اور محمود صاحب کی نظریں لا پروائی سے ٹرائفل کھاتے سائم کے چہرے پر کچھ کھوج رہی تھی ان کی نظروں میں اتنی جبھندی کہ سائم کے لئے کھانا مشکل ہو گیا مجھے نیند آ رہی ہے ممہ سونے جا رہا ہوں بیٹھ جاؤ مجھے دوائیاں کون دے گا تمہارا باپ وہ جنچلا کر غصہ ہوئے میں دے دوں گی فائقہ بیگم نے حیرت سے ان کے غصہ ملاحظہ کیا تم تو جان چھوڑو وہ چڑھ کر بولے فائقہ بیگم حقہ بکہ رہ گئی تو محمود صاحب سنبھل کر قدر پیار سے بولے صبح تمہیں جانا بھی ہے جا کر آرام کر لو مجھے اس ناہنجار سے دو دو ہاتھ مطلب دو چار باتیں کرنی ہے پتہ نہیں آج زبان بار بار فیصل رہی تھی زیبی کی بے یقین آنکھیں اور ذہن کی سکرین پر پیوست ہو گئی تھی فائقہ بیگم کو بھی احساس ہوا کہ باپ کسی علچن میں ہے اور علچن صرف سائم سے شیئر کرنا چاہتے ہیں وہ شب بخیر کہہ کر اٹھ گئیں مجھے ایسے گھور نہ بند کریں وجہ ان کی نظروں سے بچنے کے لیے پائنیپل کے ٹکڑے باؤل میں گن رہا تھا پیالہ پٹک کر بولا اسی لئے تو کہتا تھا فیصلہ کرنے سے پہلے زیبی کے بارے میں ضرور سوچ لینا اس صورتحال سے وہ خود بہت دکھی تھے آپ جانتے تھے وہ سیماب کی کزن ہے بہت پہلے جان گیا تھا مجھے کیسے پتا نہیں چلا اس نے بے بسی سے ہاتھ جھٹکا کیونکہ میں نہیں چاہتا تھا محمود صاحب نے مجرموں کی طرح سر جھکا لیا جب زیبی نے ان کے پاس باقاعدہ آنا شروع کیا تب تک سائم یہاں سے جا چکا تھا اپنی تعلیم میں گم ہو کر کئی سال یہاں نہ آیا زیبی مستقل آ رہی تھی مگر ہر سٹوڈنٹ کی طرح اس کی حد بھی بیرونی برامدہ ہی تھا بہت ہوا تو کیچن باقی کمرے بند ہی رہتے آپ کو اندازہ ہے آپ کی اس نا چاہنے نے مجھے گستو راہے پر کھڑا کر دیا ہے وہ جلے پیر کی بلی کی طرح کمرے میں چکرا رہا تھا جس انتقام کے چکر میں وہ سیماب کو ہاں کر کے آیا تھا اس کی آگ سرد پڑھنے لگی تھی یاد تھا تو بارش کے پانیوں میں گھلتا زیبی کا وجود اس کی بے یقین آنکھیں ہائے کون کہتا ہے محبت مر جاتی ہے کمبخت دل کے کسی کونے میں سر رکھ کر سسکتی رہتی ہے جہاں نکال کر پھیکنے کا سوچو اس کی قرح روح کھینچ لیتی ہے دار پر چڑھا دیتی ہے وہ بھی تڑپ رہا تھا خود کو زندہ رکھنے کے لیے پاؤں مار رہا تھا اسے دیکھ کر نفرت محسوس ہوئی یا گزری محبت یاد آگئی محمود صاحب نے سوال کیا سیماب کا کیا ہوگا وہ دونوں ہاتھ پھیلا کر ان کے سامنے کھڑا ہو گیا اسے خود بھی اندازہ ہو رہا تھا اس نے سارے عمر جذباتی فیصلے ہی کیے ہیں اسے میں سنبھال لوں گا ابھی تمہاری محبت میں اتنی دور نہیں نکلی ہوگی کہ واپسی مشکل ہو جائے نہ اس نے زیبی کی طرح ساری کشتیاں جلائی ہیں اتنا آسان نہیں ہے وہ غصے میں کمرہ چھوڑ گیا محمود صاحب نے فیصلہ کر لیا وہ سیماب سے خود بات کر لیں گے مگر اس سے پہلے ہی زیبی نے سیماب سے بات کر لی تھی رات کی بارش کے بعد ایک خوشکوار صبح کے قدم دھرتی کے تھنڈے وجود پر اترے تو روح تک شانت کر گئی سیماب کے تو ویسے ہی قدم زمین پر نہ پڑتے تھے اس نے بوا سے فرمائش کر کے افغانی آملیٹ بنوایا وہ ہی کھاتے وہ اس نے زیبی سے پوچھا تمہیں ایس ایس کیسا لگا تم اس کا نام کیوں نہیں لیتی ہو زیبی کو بے تہاشا غصہ آیا جب تک دونوں کی لڑائی تھی سیماب نے اس کے ہزار برے برے نام رکھے تھے بے وکوف کھونچوں گھامڑ زباریوں کو اندازہ ہو جاتا وہ اپنے کلیگ کی بات کر رہی ہے محبت کا احساس ہوتے ہی وہ ایس ایس ہو گیا تھا سیماب اور سائم سیماب نے بس ہنس کر دونوں آنکھیں دبائیں اچھا بتاؤ نہ کیسا لگا ستارہ بے گا محافظ جا چکی تھی اس لئے وہ تسلی سے کزن سٹاک کرنا چاہ رہی تھی زباریہ نے ہاتھ سے کانٹا رکھ دیا اسے لگا سیماب سے بات کرنا ہوگی وہ سیماب کو دکھی نہیں دیکھ سکتی تھی اس سے شادی مت کرو کیا سیماب کو لگا اسے سننے میں گلتی ہوئی ہے وہ مجھے اچھا نہیں لگا زباریہ کی سمجھ میں نہیں آیا اسے کیا وجہ بیان کرے کہ سیماب اپنے ارادے سے باز آ جائے لیکن مجھے تو وہ اچھا لگتا ہے وہ تمہارے قابل نہیں ہے زیبی تم اسے جانتے ہی کتنا ہو سیماب کو چڑھ ہونے لگی وہ اس وقت صرف زیبی سے تعریف سننا چاہتی تھی کسی کو جاننے کے لئے ایک لمحہ کافی ہوتا ہے وہ شخص تمہارے قابل نہیں ہے پلیز اسے چھوڑ دو تمہیں اسے کہیں اچھا لڑکا مل جائے گا اوکے سیماب نے نیپکن اٹھا کر مو ساف کیا اور پھر براہ راست زیبی کی آنکھوں میں دیکھا لیکن یہ تو بتاؤ اسے کس کے لئے چھوڑ دوں زیبی لا جواب ہو گئی کچھ بولنا چاہا مگر مناسب لفظ نہ ملے وہ بغیر تیاری کے سیماب کو قائل کرنے بیٹھ گئی تھی زیبی میں کوئی بچی نہیں ہوں کہ اپنے بارے میں درست فیصلہ نہ کر سکوں مجھے نہیں پتا وہ تمہیں کیوں اچھا نہیں لگا اور جسے چھوڑنے کا سوچ کر میری سانس بند ہونے لگتی ہے اسے میں اس بنا پر نہیں چھوڑ سکتی کہ وہ تمہیں اچھا نہیں لگا وہ کورسی گزیٹ کر کھڑی ہو گئی پھر دونوں ہاتھ میز پر رکھ کر اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہنے لگی اس سے محبت کرنے لگی ہوں ہلکا سا وقفہ لیا جس میں زیبی بس ٹکر ٹکر اس کی شکل دیکھتی رہی تھی اور اس کے ساتھ زندگی گزارنے کا فیصلہ کر چکی ہوں اس کی ماہ رشتہ دے چکی ہے اب بس رسم کرنے آئیں گی اس لئے میئے کزن بہت سنجیدہ لہجے میں بولتے بولتے وہ لائٹ موڈ میں آگئی اب سائم تمہیں اچھا لگے یا برا تم شادی کی تیاری کرو اوکے وہ زیبی کا کندہ تھپ تھپا کر چلی گئی زیبی بے بسی سے اسے جاتے دیکھتی رہی تھی سیماب کا لہجہ بتا رہا تھا وہ سمجھنے سمجھانے کی حد سے آگے نکل چکی ہے سنو آئس کریم کھانے چلیں آفیس سے نکلتے سیماب نے سائم سے پوچھا وہ جو صبح سے اسے نظریں نہیں ملا پا رہا تھا ٹھٹک کر رکا بل میں دے دوں گی بل کی بات کہاں سے آگئی سائم نے ناراضگی سے اسے دیکھا وہ اس دن تم آج کل کی محبت کی تشریح کر رہے تھے نا کہتے کہتے اس نے شرارت سے زبان داتوں تلے دبائی سائم نے اسے گھورتے ہوئے گاڑی کا دروازہ کھولا میری کزن کو تم بالکل پسند نہیں آئے آئس کریم کارنر پر اپنا اپنا فلیور لے کر بیٹھے ہی تھے کہ سیماب نے کہا سائم نے چونک کر اسے دیکھا کہتی ہے میں تم سے شادی نہ کروں اسے کیا اعتراض ہے سائم نے خود کو سنبھالا پتہ نہیں وہ تمہیں جانتی نہیں تم سے ملی نہیں پھر بھی اسے تم پر اعتراض ہے آئس کریم میں چمچ گھوماتے سیماب نے کندے اچکائے وہ تم سے جیلس ہو رہی ہے سائم نے اپنے اندر ایک کمینی سی خوشی کو محسوس کیا نہیں وہ ایسی نہیں ہے میں اسے اتنے سالوں سے جانتی ہوں ہم بہنوں کی طرح رہے ہیں سیماب نے فوراں اس کی بات کو رد کیا وہ مجھ سے جیلس نہیں ہو سکتی تو پھر نہ جانے وہ سیماب کے موسے کیا سننا چاہتا تھا دراصل اس کے ساتھ کچھ اچھا نہیں ہوا کیا ہوا وہ کسی سے محبت کرتی تھی مگر بریک اپ ہو گیا سائم نے لب بھینچ لیے ایک عمر کی کہانی کو سیماب نے چند لفظوں میں کتنی لاپروائی سے سمو دیا تھا بریک اپ کس نے کیا ہمیشہ لڑکے ہی بے وفائی کرتے ہیں بکواس سائم نے دانت پیستے ہوئے اتنے زور سے چمچ مروڑا کے ٹوٹ گیا کیا ہو گیا میں نے تمہیں تو بے وفا نہیں کہا نہیں بس ایسے ہی اچھا چھوڑو مجھے لگتا ہے تم ڈسٹرب ہو رہے ہو ہم کوئی اور بات کرتے ہیں سیماب نے بات بدلی بریک اپ کے بعد تمہاری کزن کی زندگی میں اور کوئی نہیں آیا سائم نے محتاط انداز میں سوال کیا نہیں بلکل نہیں اس نے اپنا گول بنا لیا تھا کہ اسے ہر صورت اپنے فادر کا خواب پورا کرنا ہے اور وہ اس نے کر دیا بات کرتے کرتے سیماب کی نظر سائم کی آئس کریم پر گئی تمہاری آئس کریم پگھل رہی ہے تم دوسرا چمچ منگوالو ہم اس نے بے دلی سے سامنے رکھی آئس کریم کو دیکھا زیبی اب تک کیا اس کی انتظار میں تھی کیا ان دونوں کا رشتہ اب بھی زیبی کے پیروں کی زنجیر بنا ہوا تھا فرض کرو وہ ابھی تمہاری منتظر ہو تو کیا کرو گے محمود صاحب نے اسے پوچھا تھا تب جواب نہیں ملا تھا یا پھر اسے یقین تھا وہ سامنے آئی تو بڑی صفاقی سے اسے ٹھکرا کر آگے بڑھ جائے گا جس طرح وہ بڑھ گئی تھی مگر ناجانے کیسے اس کے قدم بارش کے پانیوں میں ڈوبے تھے سامنے آسمان سے پانی کی چادر گر رہی تھی اور اس کے پار وہ تھی جس کا وجود بارش کے پانی میں گھل رہا تھا سائم سیماب نے ناجانے کیا بات کی تھی سائم نے بہت بکھلا کر اس شوک رنگ لڑکی کو دیکھا سیماب کو سائم کی محبت نہ مری تو کیا اس کے سارے رنگ بھی اڑ جائیں وہ بھی اتنی ہی بے رنگ دکھائی دے گی جتنا کے زیبی اس نے وحشت کے عالم میں آئیس کریم کو ہاتھ مارا اور وہاں سے بھاگ آیا سیماب نے حیرت سے میز پر بہتی آئیس کریم کو دیکھا اور دور جاتے سائم کو جو گاڑی سٹارٹ کر چکا تھا مگر گاڑی بڑھانے سے پہلے اسے یاد آ گیا تھا سیماب اپنی گاڑی آفیس میں ہی چھوڑ آئی تھی اس نے ہارن پر ہاتھ رکھ دیا ہمیں ہمیشہ لگتا ہے کہ ہم جذباتی فیصلے نہیں کرتے مگر ہم کر لیتے ہیں توتوں کے پنچنے کو چھیڑتی سیماب نے زباریا کو دیکھا آج اسے فرصت تھی تو چھوٹے سے لان کی کارٹ چھاٹ میں مصروف تھی اس سے پہلے اس نے کپڑے دھو کر ڈالے تھے پتہ نہیں اسے ہر کام اپنے ہاتھ سے کرنے کی عادت کیوں ہے سیماب کو بلا وجہ کوفت ہوئی کچھ تم بھی ہاتھ بٹا دو اس کی نظروں سے علشتی زباریا نے مڑ کر دیکھا کیا کر رہی ہو سیماب پاس آئی فالتو شاخیں الگ کر رہی ہوں کیسے پتہ چلتا ہے یہ فالتو ہیں سیماب نے گٹر اٹھا کر دیکھا نظر آتا ہے زباریا نے سادگی سے جواب دیا میں نے ایک بات سوچی ہے کیا تمہاری اور سائم کی ایک تو ملاقاتیں رکھ لیتی ہوں اس طرح تم اسے بہتر طور پر سمجھ سکو گی اس کی ضرورت مجھے نہیں تمہیں ہے اچھی طرح پرکھ لو اسے بھی اور اپنے فیصلے کو بھی کچھ لوگ راستے میں چھوڑ جانے والے بھی ہوتے ہیں زیبی کا کام ختم ہو گیا تھا وہ سب سمیٹ کر اندر چلی گئی دھیان کی میز پر پگلی ہوئی آئیس کریم کترہ کترہ زمین پر گر رہی تھی وہ اسے بھول گیا تھا لیکن میں اسے یاد بھی تو آ گئی تھی سیماب کے کانوں میں سائم کی گاڑی کا ہارن بجھنے لگا لیکن ایک فیصلہ اس نے دل کی دل میں کر لیا تھا اسے منگنی میں جلدی نہیں کرنی جب تک سائم کی ذات کی ساری گرہیں اس کے سامنے نہ کھل جائیں یار اب بس بھی کرو صبح آفیس کے لیے بھی نکلنا ہے تم نہ تو خود سوتی ہو نہ سونے دیتی ہو اوائل ستمبر کی خوشگوار بات تھی ہلکی ہوا موتیے کی خوشبو چرال آئی تھی میری امہ بننے کی کوشش نہ کرو یہ جملہ ان کا ہے سیماب ہاسی سوری میں آج سائم نے شرمندگی سے جملہ ادھورا چھوڑ دیا تمہیں کیا ہوا تھا کبھی کبھی یوں ہی وحشت سی ہونے لگتی ہے یوں ہی تو کچھ نہیں ہوتا کوئی نہ کوئی وجہ تو ہوتی ہے تمہاری کزن نے دوبارہ کوئی اعتراض تو نہیں کیا سائم نے ٹاپک بدلا سمجھنا چاہیے تھا نہ جانے وہ کیا سننا چاہتا تھا جب وہ اس ٹاپک پر کھل کر بات نہیں کرنا چاہتی تو مجھے اس کی فیلنگز کو سمجھنا چاہیے وہ محبت سے الرجی کے تو میری محبت کو کیسے سمجھ پائے گی ہم سائم خاموش ہو گیا اس کی بے توجہ ہی محسوس کر کے سیماب نے گوڈ نائٹ کہہ کر کال کاٹ دی تھی مجھے سائم سے بات کرنا ہے بابا پیلے کپڑوں میں ملبوس ہم رنگ چہرہ لیے وہ سامنے کڑی تھی محمود صاحب ابھی ابھی نہا کر آئے تھے ان کا روشن چہرہ بہت نکھرا لگ رہا تھا اور سفید بال آوارہ بدلیوں کی طرح اڑ رہے تھے میں نے خود کو بہت سمجھایا ہے ہم الگ ہو چکے ہیں وہ کسی کے بھی ساتھ زندگی گزارے مگر وہ میری نظروں کے سامنے سیماب کے ساتھ اس نے عذیت کے ساتھ لب کاٹے میں کیسے برداشت کروں گی تم سیماب کو بتا دو انہوں نے مشورہ دیا اس نے جملہ دورا چھوڑ کر نفی میں گردن ہلائی اس سے کہیں بہتر ہے کہ سائم خود سیماب کو چھوڑ دے تم نے مشورہ دیا اور میں مان لوں گا سائم کی غصہ بھری آواز اس کی سمات سے ٹکرائی زباریہ چونک کر اس کی طرف مڑی اس دن تو ڈھنگ سے دیکھ ہی نہ سکی تھی دن کی روشنی میں روبرو دیکھ کر احساس ہوا وہ کتنا بدل گیا ہے کوہنی کے پاس ایک پرانی چوٹ کا نشان غالباً زیبی کی محبت کی نشانی تھا زیبی ایک لمحے کو بولنا بھول گئی تھی محمود صاحب ہلکا سا کھنکارے اور کھڑے ہو گئے ٹھیک ہے تم دونوں آپس میں بات کر لو ان کے جانے کے لمحے تک زیبی نے خود کو سنبھال لیا تھا اور تمہیں کیا تکلیف ہے میں کس سے شادی کر رہا ہوں نانا کے جانے کے بعد وہ پلٹا سائم کی آنکھیں آگ اگل رہی تھی زندگی میں کبھی زیبی نے اس کی آنکھوں میں اتنا غصہ نہیں دیکھا تھا سیماب سے شادی مت کرو تو کس سے کروں تم سے وہ دو قدم اس کی طرف پڑھا زیبی خاموشی سے اسے دیکھتی رہی مگر تم تو مجھے چھوڑ کر چلی گئی تھی پرانی باتیں دہرانے کی ضرورت نہیں زیبی نے نظریں چرائیں پرانی باتیں سائم جل کر راکھ ہوا کچھ زخم کبھی نہیں بھرتے ناسور بن جاتے ہیں سائم نے اس ستون پر ہاتھ رکھا جس کے ساتھ زیبی لگی کھڑی تھی تمہیں پرانی باتیں لگتی ہیں میں تو اب بھی وہیں پڑھا ہوں سڑک کے کنارے بارش کے پانی میں بہتا اپنا ہی خون دیکھ رہا ہوں اس کی جلتی بجھتی آنکھیں زیبی کی آنکھوں میں گڑی تھی وہ مو نہ پھیرتی تو جل کر راکھ ہو جاتی سائم نے بڑی سختی سے اس کا رخ اپنی طرف کیا مو کیوں پھیر لیا مجھے دیکھو اس پر زخم نہ ہو ٹوٹی ہڈیوں کی عذیت برداشت کرتے میں تمہیں بکار رہا تھا مگر تم کہاں تھی زیبی نے اسے پیچھے دھکیل نہ چاہا مگر وہ اس پر ہاوی تھا جب دانیال مجھے مار رہا تھا میں تمہیں بکار رہا تھا زیبی مگر تم کہاں تھی مگر تم تو وہاں سے بھاگ آئی تھی یہ تھا میری محبت کا انجام میری محبت کا سلہ سائم نے اسے دھکیل کر چھوڑ دیا زیبی رو پڑی سر ستون سے ٹکرایا تھا کیا سائم کی عذیت دل کو چیر گئی تھی رونا مت میرے سامنے رونا مت وہ انگلی اٹھا کر چلایا میں ڈر گئی تھی ہمارے ساتھ کچھ بھی ٹھیک نہیں ہو رہا تھا کیوں ڈر گئی تھی کیا میں نے تمہیں چھوہ تھا کوئی زیادتی کی تھی تمہارا فائدہ اٹھایا تھا وہ پاگل ہو کر بولا زیبی چھوڑ ہو گئی وہ دوسرے ستون پر بند مٹھی جمعے زبط کی کڑی منزلیں تیہ کر رہا تھا میں آئی تھی تم نے کہا تم مجھ سے نفرت کرتے ہو تو کیا تب بھی تم سے محبت کرتا وہ پلٹا آئی ام سوری لبوں پر ہاتھ رکھے وہ روتی چلی گئی رونا بند کرو سائم نے دانت پیسے وہ تب بھی چپ نہ ہوئی کیوں روئے جا رہی ہو جواب ندارت تھا سائم نے غصے سے آ کر اس کے ہاتھ اٹھائے اور اس کے گال رگر ڈالے تمہیں لگتا ہے میں تمہارے آنسوں سے پگھل جاؤں گا زیبی کے گال جلنے لگے اس لئے میرے سامنے اپنے قیمتی آنسو زائے مت کرو پرینسس وہ تنزیہ کہہ کر رخ موڑ گیا زیبی اب اس کی پشت دیکھ رہی تھی غصہ ابل کر بیہ کیا تھا وہ خود کو پور سکون کرتا اپنی پشت پر موجود زیبی کی موجود کی پوری طرح محسوس کر رہا تھا کسی سے بھی شادی کر لو مگر سیماب سے نہیں کیوں سائم نے بغیر مڑے پوچھا لہجہ مدھم تھا ہم ایک ہی خاندان سے ہیں ہر وقت کا سامنا ہوگا سیماب کیسے برداشت کرے گی اور میں کیسے سہوں گی دنیا کچھ نہیں بھولی پھر سے وہی کہانی دوہرائے گی تم اب بھی مجھ سے محبت کرتی ہو دونوں ہاتھ کے انگوٹھے جینز کی جیبوں میں اڑستے سائم نے بغیر اس کی طرف مڑے سوال کیا نفرت تم نے کی تھی میں نے نہیں ہلکے سے توقف کے بعد گہری سانس لے کر زیبی نے کہہ دیا ہاں نفرت سائم نے پیر سے زمین کو ٹھوکر لگائی وہ نفرت جو تمہارے دو آسووں میں بہ گئی سائم نے بے بسی سے سر جھٹکا کتنے برس خود کو یہ سبق پڑھاتا رہا کہ تمہاری شکل دوبارہ کبھی نہیں دیکھوں گا سامنے بھی آئیں تو پہچاننے سے انکار کر دوں گا مگر ہوا کیا سارے سبق ساری نفرت سارے زخم بھول گیا زیبی ششدر سے اس کی پشت کو تک دی رہی وہ یہاں سائم سے یہ سب سننے نہیں آئی تھی ٹھیک ہے وہ سائم کی آواز میں آسووں کی نمی محسوس کر سکتی تھی میں ہار گیا نہیں کروں گا سیماب سے شادی لیکن ایک شرط ہے وہ اہستگی سے اس کی طرف گھوما کیسی شرط تم آ جاؤ میری زندگی میں سائم نے وہیں کھڑے کھڑے ہاتھ پھیلایا زیبی نے اس کی پھیلی ہتھیلی کو دیکھا دل چاہا اس کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھ کر زندگی کی اس ٹرین پر سوار ہو جائے جس کی آخری منزل موت ہے اگر اتنے سالوں کی دوری ہماری محبت ختم نہیں کر سکی تو ہمیں ایک ہو جانا چاہیے اس نے مٹھی بند کر لی اب یہ ممکن نہیں یہ کہتے ہوئے زیبی کا دل کرلایا اب ہی تو ممکن ہے سائم نے پاس آ کر زیبی کے کندے کو چھوا ہم اب بائک تیار ہیں نہیں زیبی نے اس کا ہاتھ جھٹکا اب ہی تو سب کچھ ٹھیک ہوا تھا اس کی اپنوں نے اسے ماف کر دیا تھا اسے اس کے رشتے واپس ملے تھے ابھی تو سب کچھ سمٹا تھا پھر سے کیسے بکھیر دیتی محبت کی مزاج میں بڑا کمینہ پن ہے ہمیشہ دو میں سے ایک کی چوائس دیتی ہے زیبی کو ایک بار پھر دونوں میں سے ایک کو چننا تھا اس نے ایک بار سائم کو چنا تھا پھر سے اپنے گھر والوں کو دھتکار نہیں سکتی تھی سیماب سے دور رہو تم کبھی اسے سچی محبت نہیں دے سکتے اس بات کو سمجھو تم اسے کبھی خوش نہیں رکھ پاؤ گے تم خود اس رشتے سے انکار کر دو سنا تم نے سائم نے کرب سے لب بھیچے اس نے ایک بار پھر سائم کو بے اعتبار کر دیا تھا اس نے کچھ کہنے کو لب کھولے زیبی دونوں اپنی اپنی جگہ ششتہ رہ گئے پھر دونوں نے پلٹ کر دیکھا سیماب بے یقینی سے زیبی کو دیکھتی نفی میں گردن ہلاتی وہاں سے بھاگ گئی سیماب سیما میری بات تو سنو زیبی اس کے پیچھے چلی گئی سائم وہیں کھڑا دونوں کو آگے پیچھے جاتا دیکھتا رہا پھر نڈھال سا ہو کر کرسی پر بیٹھ گیا محمود صاحب بہت انتظار کے بعد خود ہی باہر آ گئے سائم نے ان کی لاتھی کی ٹک ٹک سنی اور مزید سر جھکا لیا مختلف کیفیات کا جوار بھارتا تھا جس میں وہ ڈوبتا او بھرتا تھا سائم ان کا بھاری پر شفقت ہاتھ سائم کے کنتے پر تھا لڑکیاں اتنی بزدل ہوتی ہیں تو محبت کیوں کرتی ہیں اپنے گھر والوں سے ڈرتی ہیں میں خود اس کے گھر والوں سے بات کر لوں گا سیماب کو بھی سنبھال لوں گا اس کی ضرورت نہیں پڑے گی وہ ایک بار پھر مجھے ٹھکر مار کر چلی گئی میں نے کہا نہ وہ محمود صاحب نے کچھ کہنا چاہا سائم ایک جھٹکے سے کھڑا ہو گیا بس بہت ہو گیا وہ مجھ سے محبت کرتی ہے اور زمانے سے ڈرتی ہے اسے میرا ساتھ بھی چاہیے اور گھر والوں کا بھی اور جب یہ ساری باتیں ایک ساتھ ممکن ہی نہیں تو پھر بات ایک ہی ہے کہ ہمارے راستے الگ ہیں خود کو تکلیف دو گے میں اپنے حصے کی تکلیف اٹھا چکا اب اس کی باری ہے نانا اس کے لہجے کی پھنکار سے ڈر گئے تم غلط کرو گے دیکھتے ہیں وہ بیزاری سے کہہ کر اندر چلا گیا محمود صاحب نے بے بسی سے سائم کو جاتے دیکھا کیونکہ جب انہوں نے زیبی سے کہا تھا کہ وہ خود اس کے گھر والوں سے بات کریں گے تو زیبی نے ان کے سامنے ہاتھ جوڑ دیئے تھے میرا باپ ایک بار بچ گیا ہے بابا دوسری بار نہیں بچے گا محمود صاحب کو لگا شاید دونوں آمنے سامنے بات کریں تو کوئی حل نکل آئے مگر ایک بار پھر معاملہ وہیں کا وہیں لٹک گیا تھا سیما اب غصے میں پاگل ہو رہی تھی سیما میری بات سنو ویسا کچھ نہیں جیسا تم سمجھ رہی ہو میں نے خود سنا اور دیکھا ہے زیبی تم اس کی منتیں کر رہی تھی کہ وہ مجھ سے شادی نہ کرے تم ایسے کیسے کر سکتی ہو وہ حلق کے بلچل لائی ایک بار میری بات سمجھنے کی کوشش تو کرو زیبی نے جلدی سے کمرے کا دروازہ بند کرنا چاہا مگر ستارہ بیگم آ گئی تھی یہ کیسا شور ہے اپنی لادلی بھانجی سے پوچھیں یہ نہیں چاہتی میرا رشتہ سائم کے ساتھ ہو زیبی ایک دم چپ ہو گئی ستارہ بیگم نے حیرت سے دونوں کو دیکھا سیما کیسی باتیں کر رہی ہو سائم کا رشتہ تمہارے لئے آیا ہے اس کی امی منگنی کے لئے آنا چاہ رہی ہیں یہ ہونے دے گی سیماب نے زیبی کی طرف اشارہ کیا اس کا لہجہ و انداز دونوں ہی بدل گئے تھے یہ کیوں نہیں ہونے دے گی ستارہ بیگم پریشان ہو گئی آج بہت عرصے بعد ہونے سیماب میں پچپن والی سیماب نظر آئی جو اپنی ہاتھ چیز کے لئے اتنی پوزیسف تھی کہ چیز توڑ دیتی تھی مگر کسی کو دیتی نہیں تھی وہ تو خوش تھی کہ زیبی کی سنگت پر ان کی بیٹی میں بھی تہراؤ آ گیا تھا ویٹ آم منٹ سیماب اپنے ہی کسی خیال کے ہاتھوں چونک گئی تم بھی محمود صاحب کے گھر آتی جاتی رہی ہو وہیں سائم سے ملی ہوگی تمہیں بھی وہ پسند آ گیا ہوگا ہے نا یہی بات ہے زیبی یہ کیا ہو رہا ہے ستارہ بیگم نے پریشان ہو کر زیبی کو دیکھا یہ کیا بتائے گی مجھ سے پوچھیں سائم کی منتیں کر رہی تھی کہ وہ مجھ سے شادی نہ کرے سیماب میری بات تو سنو زیبی چھنچلا گئی میرا نام نہ لینا میں نے تمہیں بہن سمجھا دوست بنایا مگر تم ایک چھوٹے ذہن کی کم ظرف لڑکی ہو مگر ایک بات یاد رکھنا تم زندگی بھر سائم کو مجھ سے نہیں چھین سکتی وہ غصے میں راستے میں آئی ہر چیز کو ٹھوکر مارتی وہاں سے چلی گئی ستارہ بیگم نے بہت پریشان ہو کر زباریہ کو دیکھا سیبی کیا ہوا تھا خالہ پلیز مجھے غلط مت سمجھے مجھے لگا سائم سیماب کو وہ محبت نہیں دے سکتا جو وہ ڈیزارف کرتی ہے یعنی تم نے واقعی سائم سے کہا تھا ستارہ بیگم حیران پریشان رہ گئی زباریہ نے مجرموں کی طرح اس بات میں سر ہلایا اور تمہیں ایسا کیوں لگا تھا ستارہ بیگم کے سوال نے زباریہ کو لا جواب کر دیا جواب دے بھی تو کیا ستارہ بیگم کے اندر دور کہیں خطرے کی گھنٹی بجنے لگی کچھ تو ایسا تھا جو ان کی نظروں سے اوجل تھا زباریہ اپنے کمرے میں بند تھی اور سیماب جلے پیر کی بلی بنی پورے گھر میں گھوم رہی تھی اسے یقین ہی نہیں آتا تھا کہ اس کی بہنوں جیسی کزن اور دوست اس کے ساتھ ایسا کر سکتی ہے یقیناً اس نے جیلسی میں یہ سب کیا ہے اسے سائم کی بات پر اعتبار آنے لگا لیکن اسے یہ اعتبار کیوں تھا کہ سائم اس کی بات مان لے گا سیماب کی الجن زبان پر آئی تو ستارہ بیگم کا دماغ جھنچنا گیا ایسا تو بہت قریبی رشتے میں ہوتا ہے اتنا مان تو کسی اپنے کو دکھایا جاتا ہے انہوں نے پریشان ہو کر بیٹی کو دیکھا وہ بوہ جی کے بہت اسرار پر انگور ٹونگریں بیٹھی تھی جس تھالی میں کھایا اسی میں چھید کیا ہم تو پہلے ہی کہتے تھے اس نیگوڑی کو گھر میں مت رکھیں مگر یہاں میری سنتا کون تھا بوہ اپنے را گلاپ رہی تھی ستارہ بیگم کے سر میں درد ہونے لگا اماں چپ کیوں سادلی ہے سیماب کو غصہ آنے لگا ماں پر مجھے اس سے بات تو کرنے تو سیما آپ بی بی اب بھی اس کی سائٹ لیں گی بوہ نے تاجب سے ستارہ بیگم کو دیکھا بوہ آپ بھی بس جلتی پر تیل ڈالیں گی ستارہ بیگم کو غصہ آنے لگا اس میں جلتی پر تیل کی کیا بات ہے بس اسے اس گھر سے چلتا کریں ستارہ بیگم نے بہت غصہ سے بوہ کو دیکھا وہ جو سیماب کی محبت میں بڑھ چڑھ کر بول رہی تھی دم ساتھ کر بیٹھ گئیں رہنے دو بوہ ان کی لارلی بھانچی کو کچھ مت کہیں وہ بھلے کچھ بھی کرتی رہے میری تو سمجھ سے باہر ہے وہ اتنی جرت کیسے کر گئی سیماب نے پھلوں کی ٹوکری پرے دھکیل دی اور خود تیزی سے اٹھ کر باہر نکل گئی اب یہ کوئی چھوٹی بات تو ہے نہیں ستارہ بیوی مٹی کا مادھو نہ بنیں بیٹی کی خوشیوں کا سوال ہے بوہ چھوٹی طرح دم تو لیں دیکھ رہی ہوں سارے معاملے کو اٹھائیں یہ سارا سامان کچھل میں لے کر جائیں ستارہ بیگم نے اتنے غصے میں کہا کہ بوہ کو کچھ اور کہنے کی ہمت ہی نہ ہوئی خاموشی سے سامان اٹھا کر چلی گئی ستارہ بیگم اپنے خیالوں میں غلطہوں پیچا وہیں بیٹھی رہ گئی خالہ وہ زباریہ کی آواز پر چونکی زباریہ اگر تمہارے پاس کوئی معقول وجہ ہے تو بتانا ورنہ بیٹا میں تمہیں کبھی ڈیفینڈ نہیں کر سکوں گی سیما اب یہی سمجھتی ہے کہ تم نے اسے جیلس ہو کر یہ سب کیا ہے مگر میرا دل نہیں مانتا ان کا لہجہ نرم پھوار کی طرح جلتے بلتے دل پر پڑا شاید ایسی ہی بات ہے زباریہ نے دل کڑا کر کے کہہ دیا ستارہ بے یقینی سے اسے دیکھے گئی کہاں کہاں تمہارا ساتھ نہیں دیا ہر مشکل وقت میں تمہارے ساتھ کھڑی رہی ہوں بیٹی بنا کر لائی تھی بیٹی کی طرح محبت کی اتنا ہی سوچ لیا ہوتا کہ خالہ پر کیا بیٹے گی آئی ایم سوری خالہ زیبی کا لہجہ بھیگ گیا مجھے ماف کر دیں زیبی یہاں آ کر میرے پاس بیٹھو وہ خاموشی سے آ کر ان کے پاس بیٹھ گئی دیکھو بیٹا انہوں نے نرمی سے زباریہ کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا اولاد سے پیارا رشتہ اور کوئی نہیں ہوتا اور میرے پاس تو سیماب کی سوا اور کچھ ہے ہی نہیں اسے دکھ ہو کوئی تکلیف پہنچے میں تو مر ہی جاؤں گی اللہ نہ کرے خالہ کیسی باتیں کر رہی ہیں زباریہ تڑپ کر بولی تمہیں سائم کے بارے میں کوئی بات پتا چلی ہے کوئی ایسی بات جو ہم نہیں چانتے سیبی نے نفی میں گردن ہلائی کیا تم اسے پہلے سے جانتی ہو سیبی نے تیزی سے ہاتھ کھینچ لیا واپس آتی سیماب اسے ماں کے پاس بیٹھا دیکھ کر آگ بگولہ ہو گئی مگر بظاہر نارمل انداز میں آ کر ستارہ بیگم کے اکب میں کھڑی ہو گئی اما سائم کی کال تھی اس کی مدر اس جمعہ کو منگنی کرنا چاہ رہی ہیں زباریہ نے ایک چھٹکے سے سر اٹھا کر سیماب کو دیکھا وہ اسی کو دیکھ رہی تھی ہاں ان کی مجھے بھی کال آئی تھی ستارہ بیگم نے آہستگی سے بتایا سائم چاہ رہا ہے میں منگنی کی انگوٹھی اس کے ساتھ جا کر خریدوں سیماب کی آنکھیں جتا رہی تھی دیکھو تمہارے کہے کا سائم پر کوئی اثر نہیں ہوا مبارک ہو سیما زباریہ کھڑی ہو گئی شکریہ زیبی میری بات سن کر جاؤ زباریہ جاتے جاتے رک گئی سیماب اس کے سامنے آنکھ کھڑی ہوئی دیکھو ہم نے بہت اچھا وقت ساتھ گزارا ہے میں اسے اچھے طریقے سے ختم کرنا چاہتی ہوں سیبی نے بغیر نظریں ملائے اس بات میں سر ہلا دیا تم نے سائم سے جو بھی کہا جس نیت سے کہا تمہاری انسیکیورٹی یا حسد یا جو بھی لیکن اب میں چاہوں بھی تو تمہاری طرف سے اپنا دل صاف نہیں کر سکتی سیبی نے گہرا سانس لیا سیماب نے ایک نظر ماں کو دیکھا جو غالبا اس کا ذہن پڑھنے کی کوشش کر رہی تھی ہو سکتا ہے محبت کی ناکامی نے تمہیں اتنا بے اعتبار کر دیا ہو کہ تمہیں ہر محبت کرنے والا برا لگتا ہو زباریا نے سنبھل کر سر اٹھایا میرا تجزیہ کرنے کی بجائے ٹودی پوائنٹ بات کرو ٹودی پوائنٹ بات یہ ہے کہ میری اور سائم کی منگنی سے پہلے یہاں سے چلی جاؤ کچھ لمحے زباریا اور ستارہ بیگم کچھ بول ہی نہ سکیں پھر زباریا نے ستارہ بیگم کو دیکھا اور کچھ بھی کہے بغیر اسبات میں سر ہلا کر چلی گئی اس کی محبت کی دین تھی یہ دربدری پھر سے اس نے سفر مل گیا تھا سیماب تمہیں یہ سب نہیں کہنا چاہیے تھا کیوں نہیں کہنا چاہیے تھا آپ نے نہیں دیکھا میں نے دیکھا تھا وہ سائم کو کس طرح دیکھ رہی تھی اس کی آنکھوں کی حسرت سے مجھے خوف آنے لگا ہے اور میں نہیں چاہتی کہ میری اور سائم کی محبت اور رشتے کو کسی کی نظر لگے سیماب نے اپنی بات مکمل کر لی تھی تیار ہونے جا رہی ہوں سائم آنے والا ہوگا ستارہ بیگم نے گہری سانس لے کر چپ سادھ لی ان کے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا وہ اس سیچویشن کو کیسے ہینڈل کریں یہ وہ شہر تھا جس نے زباریہ کو اس وقت پناہ دی جب اپنے شہر میں زندگی تنگ ہو رہی تھی یہ وہ لوگ تھے انہوں نے اس وقت زباریہ کی شخصت کو تعمیر کیا جب اس کے اپنوں نے اس کی شخصت کو برباد کرنے میں کوئی قصر نہ چھوڑی تھی زباریہ سے دانہ پانی اٹھ گیا تھا اس نے بیگ کی زب بند کی اور کمرے پر ایک نظر ڈالی دیواریں خالی تھی اس کی اور سیماب کی تصویریں اتر چکی تھی ان کے کہکے خالی دیواروں سے لپٹے سیسک رہے تھے بستر میں چھپ کر ستارہ بیگم کی نظر بچا کر کی گئی سرگوشیاں اور باتے تکیہ کی غلاف میں لپٹی آخری سانسے لے رہی تھی کیونکہ زباریہ جانتی تھی اس کے جانے کے بعد سیماب ان سب کو اٹھا کر باہر پھینک دے گی بلکل اسی طرح جس طرح اس نے زباریہ کو اپنی زندگی سے نکال کر پھینکا تھا آہٹ پر زباریہ نے تیزی سے چہرہ صاف کیا پیکنگ ہو گئی ستارہ بیگم اندر آئیں جی زباریہ نے دوبارہ کمرے کو دیکھا کچھ رہ تو نہیں گیا جو رہ گیا ہے وہ لے جا نہیں سکتی خالہ وہ بدکت مسکرائی سیبی ستارہ بیگم نے پیار سے اس کا چہرہ چھوا میں نہیں چاہتی تھی تم اس طرح جاؤ میں بھی نہیں چاہتی تھی تم نے بہت جلدی کی بس خالہ دانہ پانی اٹھ گیا اور دل بھی اپنے تاثرات چھپانے کو زبی نے خامخواب ہینڈ بیک کھولا تو اس میں رکھے چیک پر نگاہ گئی تمہیں ریزائن نہیں کرنا چاہیے تھا چھٹی نہیں مل رہی تھی ہاسٹل میں رہ لیتی یا میں کہیں اور بندوبست کر دیتی جاب اتنی آسانی سے نہیں ملتی وہ جس طرح یہاں سے جا رہی تھی ستارہ بیگم کو تکلیف ہو رہی تھی خالہ جب جانا ہی ٹھہرا تو دیر کیا اور صویر کیا آپ ٹینشن مت لے میں پرانی والی زباریا نہیں ہوں اس نے چیک نکالا خالہ میں آپ کی محبتوں کی کرزدار ہوں چھوٹا سا اماؤنٹ ہے آپ نے میری میڈیکل کی پڑھائی کے لیے بہت خرچہ کیا مگر اس پیسے پر سیماب کا حق ہے اسے واپس رکھ لو انہوں نے سنجیدگی سے کہا میری میڈیکل کی پڑھائی کا سارا خرچہ تمہارے اببو کے کہنے پر تمہارے تایا نے دیا تھا زباریا حقہ بقہ رہ گئی میں نے تو ایک روپیہ بھی خرچ نہیں کیا اسے اندر رکھو مجھے تم سے صرف ایک بات پوچھنا ہے انہوں نے خود ہی چیک لے کر بیگ میں ڈال دیا جی خالہ بینہ بتائے چلی جاؤ گی تو ساری زندگی خلش رہے گی زباریا نے علش کر ستارہ بیگم کو دیکھا انہوں نے حلکے سے توقف کے بعد جو اس کے اندر کانٹے کی طرح چوب رہا تھا کیا سائم وہی لڑکا ہے جس سے تم محبت کرتی تھی مجھے تم سے صرف ایک بات ہی پوچھنا ہے زباریا نے بے اختیار سر اٹھا کر دیکھا وہ نگاہوں میں ہزاروں خدشات لیے اسی کو دیکھ رہی تھی آپ کو ایسا کیوں لگا زباریا نے بمشکل اپنی آواز کی کپ کپاہٹ کو کابو کیا دروازے میں کھڑی سی ماب کی دھڑکنیں کسی ممکنہ خدشے سے کانپنے لگی تھی میں تمہیں جانتی ہوں اس پورے عرصے میں تم نے جو رد عمل دیا وہ فطری نہیں تھا تم نے ایک بار بھی نارملی بیہیف نہیں کیا اور اس بات کے لیے میرا دل نہیں مانتا کہ تم یہ سب جیلسی میں کر رہی ہو زباریا کا دل چاہا وہ سب سچ کہہ دے مگر اس سے ہونا کیا تھا کیا آپ گھر والے سائم کو قبول کر لیتے ہرگز نہیں وہ تو یوں بھی سی ماب کی زندگی سے دور جا رہی تھی جب تک سی ماب کو ساری حقیقت کا علم ہوتا وہ دونوں اپنی زندگی میں آگے بڑھ چکے ہوں گے کوئی تو اس نامراد محبت کے ہاتھوں با مراد ہو جو دکھسنے صحیح ہیں وہ سی ماب کے حصے میں تو نہ آئیں زباریا نے بے گرز بن کے سوچا اور نفی میں گردن ہلا دی سدارہ خالہ اور سی ماب نے لا شعوری طور پر سکون بھری سانس کھینچی سدارہ بیگم نے اٹھ کر زیوی کو گلے لگا کر پیار کیا جہاں بھی رہو خوش رہو شکریہ نہیں کہوں گی خالہ جو آپ نے میرے لئے کیا اس کا صلح آپ کو اللہ ہی دے سکتا ہے زباریا کی آواز نم ہوئی تو آنسو سی ماب کی آنکھوں میں بھی آ گئے کچھ بھی تھا دونوں نے ایک دوسرے کے ساتھ بہت اچھا وقت گزارا تھا لیکن اس نے زباریا کے مرنے سے پہلے ہی وہ سارے آنسو سمیٹ لئے وہ زیبی سے اب بھی ناراض تھی زباریا این سی ماب کے سامنے آکھڑی ہوئی چانتی ہوں تمہارے دل میں میرے لئے بہت سی بدگمانیاں ہیں لیکن سی ماب میں تمہارے لئے کبھی بھی برا نہیں سوچ سکتی اللہ کرے تم اپنی زندگی میں ہر خوشی سمیٹو تم اور سائم خوش رہو فائنلی تم نے ہم دونوں کا رشتہ دسلیم کر ہی لیا چلتی ہوں اللہ حافظ بوہا کو میرا سلام کہنا چانتی ہوں وہ مجھ سے نہیں ملیں کہ ان کے دل میں جو تمہارے لئے محبت ہے بہت خالص ہے لیکن انہوں نے مجھے بھی بہت کچھ سکھایا ہے اس لئے شکریہ کہنا ہم سی ماب نے اس بات میں سر ہی لیا اور زیبی جس طرح اچانک آئی تھی اسی طرح اچانک ان کی زندگی سے چلی گئی چاہ رہی ہو محمود صاحب نے بہت افسوس اور محبت سے سفید لباس میں ملبوس زباریا کو دیکھا اس کا چہرہ سپار تھا جیسے انسان بہت سے دکھ چھیل کر دکھوں کا عادی ہو جائے جانے سے پہلے آپ سے ملنا چاہتی تھی اور وہ ایک لمحے کو رکھی سائم کو ایک پیغام بھی دینا تھا خود دے دو سائم مگ لیے باہر آیا محمود صاحب نے اپنا مگ اٹھایا دوسرے ہاتھ سے سٹیک پکڑی کھڑے ہوئے اور لان میں اتر گئے آوائل نومبر کی چمکیلی روپہلی دھوپ گلت پہری کے ساتھ اٹکیلیاں کر رہی تھی بچے بڑے ہو گئے تھے انگلی پکڑ کر چلانے کا وقت گزر گیا وقت آ گیا تھا کہ فیصلے کی دور ان کے ہاتھ میں دے دی جائے تو بولو کیا پیغام دینا تھا مجھے سائم این اس کے سامنے آ کھڑا ہوا زباریا نے بہت سنبھل کر ایک خاموش نظر اس پر ڈالی میں واپس جا رہی ہوں تمہیں عادت ہے بیچ راستے میں اسے واپس لوٹ جانے کی ایسا گہرا تنس تھا کہ زباریا بلبلا اٹھی میری بات سنو وہ ایک قدم آگے بڑھی سب کچھ بھول کر آگے بڑھتے ہیں سیماب اچھی لڑکی ہے تمہیں سنبھال لے گی اور تمہیں کون سنبھال لے گا سائم نے بہت افسردگی سے زباریا کو دیکھا یہ تمہارا مسئلہ نہیں ہے سنا تم نے تم سے صرف اتنا کہنے آئی ہوں کہ وہ رشتہ جو ہم دونوں کے درمیان قائم ہوا تھا اسے خاموشی سے ختم کر دینا سائم نے ایک گہری سانس پھری لگتا ہے خیزان بہت قریب ہے محمود صاحب نے سبز پتوں کے پیلے پڑھتے کناروں پر نظریں جماتے ہوئے ہر منظر سے نظریں چھرالیں اتنا تو کر لو گے نا زباریا دو قدم پیچھے ہٹی سائم نے جواب نہیں دیا تھا وہ بول نہ بھول گیا تھا وہ ادھورا سا رشتہ اب بھی اس کے پاس بہت سنبھال کر رکھا تھا تو ثابت ہوا وہ محبت میں اب بھی ثابت قدم تھا اور زباریا پھر سے اسے چھوڑ گئی تھی اس نے دور جاتی زہبی کو دیکھا وہ تیزی سے جا رہی تھی اور اس کا ست رنگا دپٹا اکب میں لہرا رہا تھا سارے رنگ کسی دبیز دھند کی لپیٹ میں آ گئے تھے یہاں تک کہ وہ گیٹ اب بور کر گئی سائم بی پھر کر محمود صاحب کے پاس آیا کیوں کیوں ہر بار وہ مجھے چھوڑ کر چلی جاتی ہے ہر بار مجھے ہی کیوں ٹھکراتی ہے سائم لانت ہے مجھ پر جو اس جیسی لڑکی سے محبت کر بیٹھا تھا وہ خود کو کوستا جلتا کڑتا کمرے میں بند ہو گیا تھا محمود صاحب کے پاس اس کے کسی بھی سوال کا کوئی جواب نہ تھا انہوں نے خاموشی سے سرخ گلابوں پر منڈلاتی سفید تدلی کو دیکھا یہ سفر ہی لاحاصل تھا وہ کبھی خوشبو نہیں چرا سکتی تھی کتنے عرصے کے بعد ماں کے ہاتھوں سرک کی مالش نصیب ہوئی تھی سیبی کے تھکے ہاپتے ایسا اب سکون پانے لگے سب اس کے اچانک آنے پر حیران تھے مگر کسی نے کوئی سوال نہیں کیا شاید سب اسے اس کے حال پر چھوڑ چکے تھے روشانے کی ڈیلیوری قریب تھی اسے سہارا مل گیا وہ سارا دن نور فاطمہ کے ساتھ لگی رہتی دانیال نے بھی اس پر غصہ کرنے کی بجائے اگنور کرنا سیکھ لیا تھا اس نے خاموشی سے ماں باپ کے ساتھ والا کمرہ سیٹ کر لیا تھا تم نے جاب کیوں چھوڑی سمینہ بیگم کا اس کے جاب چھوڑنے پر گہرا ملال تھا اتنی محنت اس لیے تو نہیں کی تھی وہ ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیٹھ جاتی ٹرانسفر کے چکروں میں بہت وقت ضائع ہوتا اور مجھے وہاں سے فوراں نکلنا تھا سباریا نے بند ہوتی آنکھوں سے جواب دیا فوراں کیوں نکلنا تھا سمینہ بیگم ٹھٹک گئیں وہاں سے میرا دانا پانی اٹھ کیا تھا اب اپلائی کروں گی کوئی بات تو نہیں ہوئی نا کسی انجانے خدشے سے سمینہ بیگم کا دل دھڑکا کیا بات ہوگی بھلا بس آپ لوگوں کے پاس رہنا چاہتی تھی ہمیشہ تو نہیں رہوگی سمینہ بیگم نے بال سمیٹنے شروع کر دیے مجھے کہاں جانا ہے زندگی بھر شادی نہیں کروگی مجھ سے کون کرے گا ایسی بھی کوئی بات نہیں اتنا اچھا رشتہ ہاتھ میں ہے کہو تو صبح ہی بلا لیتی ہوں مات ہی فوراں دل کی خواہش زبان پر آگئی امی کروں گی شادی پہلے وہ تو مجھے آزاد کر دے اس نے دل میں ہی دوہرا لیا تھا دوسرا جملہ تب ہی نور فاطمہ اپنے کلرز اٹھا کر آگئی اسے زیبی خالہ سے ڈرائنگ بنوانی تھی سمینہ بیگم نے خوشی خوشی بال سمیٹ کر بینٹ چڑھا دیا صبح رہاں ان کی مرضی سے شادی پر تیار ہوگی تھی ان کے لیے اس سے بڑھ کر کیا ہو سکتا تھا ایک شخص سارے شہر کو ویران کر گیا کا مفہوم شاید پہلی بار سمجھ میں آیا تھا نہ راتوں کو نیند تھی نہ دن کو چین سماب بولتی رہتی وہ تھسا اسے دیکھتا وہ چڑھ کر کہہ دیتا تم لڑکیاں کتنا بولتی ہو یار کیا ہو گیا ہے تمہیں تو میری باتیں ابھی سے بری لگنے لگی ہیں ایک دن سماب چڑھ گئی ایسی بات نہیں ہے مگر کبھی دوسروں کو بھی موقع دینا چاہیے وہ سماب کے لہجے پر سنبھل گیا تو ٹھیک ہے تم بولو میں سن رہی ہوں اس نے نوڈلز کا پیالہ اٹھایا اور کھانے میں مصروف ہو گئی بہت دیر تک خاموشی چھائی رہی تو سماب نے نظریں اٹھا کر اسے دیکھا کیا ہے اب بول کیوں نہیں رہے سائم کو ہنسی آگئی اپنا پیالہ اٹھاتے ہوئے اس نے بات بدل دی تمہیں خادرداری کے لیے یہ نوڈلز ہی ملتے ہیں بوہا گھر پر نہیں ہیں بوہا اور ستارہ بیگم کچھ خریداری کے لیے مارکٹ گئی تھی کہ سائم آگیا تو تمہیں کچھ بنانا نہیں آتا آتا ہے نا کیا نوڈلز دونوں بے ساختہ ہنسے کچھ بھی تھا سماب کی باتیں ان سے بہلا لیتی تھی مطلب ہماری زندگی یوں گزرے گی نوڈلز اور پیزا کھا کر نہیں میں بوہا کو جہیز میں لے کر آوں گی کیوں میرے نانا کو بھگانا چاہ رہی ہو نہیں بھاگیں گے بوہا کے ہاتھ کے کھانے نخرے تو کرتے ہیں مگر کھاتے شوق سے ہیں تم بتاؤ کہیں تمہاری مام کا ارادہ تو نہیں بدل گیا سماب نے ہلکے پھل کے لہجے میں پوچھا ستارہ بیگم کو بھی تشویش ہو رہی تھی کہاں تو فائقہ بیگم اتنی بیتاب تھی کہ لگتا تھا ابھی انگوٹھی پہنا دیں گی اور کہاں ایک دو بار کال تو کی مگر منگنی کا ذکر تک نہ تھا سائم نے پیالا واپس رکھ دیا کیسے کہتا کہ گھر میں ایک سرد جنگ جاری تھی محمود صاحب نے صاف صاف کہہ دیا تھا جب تک وہ سماب کو خود ساری بات نہیں بتاتا یہ منگنی نہیں ہو سکتی تھی سائم نے فائقہ بیگم کو روکا تو وہ الگ ناراض ہو بیٹھی وہ آج آیا بھی اسی لیے تھا خود سوچو جب سماب کو کسی تیسرے انسان سے ساری حقیقت کا پتہ چلے گا تو اس پر کیا گزرے گی ابھی تو اسے لگتا ہے صرف زیبی نے دھوکہ دیا ہے اور جب پتہ چلے گا تم دونوں اس میں برابر کے شریک تھے تو وہ تم سے بھی بدگمان ہو جائے گی اور برکردار بدگمانی کبھی محبت کی موت بن جاتی ہے محمود صاحب کے کہنے پر سائم کا دل بے چین ہو گیا تھا لیکن میں کیسے بتا سکتا ہوں وہ شرارتی آنکھو والی لڑکیوں سے بہت عزیز تھی وہ اسے دکھ نہیں دینا چاہتا تھا اگر تم یہ کڑوا گھونٹ نہیں بھر سکتے تو ٹھیک ہے یہ کام میں خود کروں گا پہلے ہی تمہیں اور زیبی کو دور رکھ کر جو گلتی میں کر چکا ہوں دوبارہ نہیں کروں گا وہ ناراض ہونے لگے تھے پلیز نانا آپ مت کیجئے گا میں کوشش کروں گا اس نے فائقہ بیگم کو ابھی منگنی کے لیے منع کر دیا تھا وہ الگ خفا تھی لیکن اگر ان کا ارادہ بدل گیا ہوتا تو وہ مجھے گفٹ سے نہ بھیجواتی سائم سیماب کی آواز پر چونکا ممہ نے تمہیں گفٹ بھیجوائے ہاں بہت سارے سائم رخ موڑ کر ناخوں سے پیشانی کھرچنے لگا سائم محبت کو پا لینا اتنا آسان ہوتا ہے ابھی تو میں نے تمہارے ساتھ کی خواہش کی ہی تھی کہ قدرت تمہیں مجھ سے ملانے کے اسباب پیدا کرنے لگی اتنا آسان نہیں ہوتا سیماب تم تو خوش قسمت ہو تم بھی تو ہونا وہ ناز سے مسکائی ہاں محبت ہم دونوں کا نصیب بنی لیکن میں نے اسے ہمیشہ کے لیے کھو دیا آخری جملہ سائم نے دل میں سوچا تھا اس کی سوچوں سے بے خبر وہ بس مسکراتی رہی سونا سیماب وہ فیصلہ کن انداز میں اس کی طرف جھکا اگر تمہیں یہ پتا چلے کہ میری زندگی میں تم سے پہلے بھی کوئی لڑکی تھی تو سیماب نے چونک کر اسے دیکھا وہ جانشتی نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا بے وکوف انسان مجھے چیلس کرنا چاہتا تھا مسٹر تمہاری زندگی میں مجھ سے پہلے کون تھا مجھے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا پھر ہلکے سے توقف کے بعد دوبارہ گویا ہوئی تمہاری زندگی میں میرے بعد کوئی آئے فرق اس سے پڑے گا سائم سمن بکمن اسے دیکھتا رہا پھر بھی میں چاہتا ہوں کہ نئی زندگی شروع کرنے سے پہلے ہم پرانی زندگی ضرور شروع کر لیں ٹھیک ہے وہ باتوں باتوں میں نوڈلز ختم کر چکی تھی اس نے پیالہ میز پر رکھا کشن گود میں آلتی پالتی مار کر کشن پر کوہنی جمائی ایک ہتھیلی پر تھوڑی جمع کر چمکتی آنکھوں سے اسے دیکھنے لگی میں حمد انگوش ہوں تم اپنے افیرز مجھے سنا سکتے ہو بٹ ویٹ آمنٹ اس کے بعد تمہارے اندر اتنی اخلاقی ضرورت ہے کہ تم اپنی ہونے والی بیوی کے سابقہ افیرز سن سکو اسی تحمل و عید منان سے جس سے میں سنوں گی ستارہ بیکم کے قدموں تلے سے زمین نکل گئی اور بوہ جی کے حادثے سارے شاپرز زمین بوس ہو گئے اللہ اللہ سیماب گڑیا کیا کیا بکتی جا رہی ہیں آپ بوہ ہول آ کر آگے ہوئی سائم اس ناگہانی پر ہڑ بڑا کر سیدھا ہوا سائم بیٹا یہ تو خامخواہ آل فول بول جاتی ہیں ورنہ ایسی کوئی بات نہیں ہماری بٹیا تو بہت نیک پاک اور پیاری روح ہیں مجال ہے جو کسی غیر لڑکی کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی دیکھا ہو کیوں نہیں دیکھا سیماب شرارت پر مائل ہوئی لڑکوں کے ساتھ پڑتی رہی ہوں لڑکوں کے ساتھ آفس میں کام کرتی ہوں آنکھیں بند کر کے تھوڑی بیٹھی رہتی ہوں بوہ بیچاری ہاتھ پاؤں چھوڑ بیٹھی بیٹیا خود اپنی لٹیا ڈبونے کو تیار تھی وہ کیا کر سکتی تھی ستارہ بیگم نے بیٹی کو خشمگی نگاہوں سے گھورا اور سائم سے دعا سلام کرنے لگی بوہ نے ہاپتے کامتے شاہ پر جمع کی اندر جاتے جاتے سائم کے پاس رکی ان کی باتوں کو دل پر نہ لینا یہ تو بس کچھ بھی بولتی ہیں جی سائم نے سعادت مندی سے سر ہلا دیا اور ستارہ بیگم سے اجازت لینے لگا اس کے جاتے ہی ستارہ بیگم نے سیماب کو دیکھا اممہ مزاک کر رہی تھی ایسے بےہودہ مزاک کرنے کہاں سے سیکھے ہیں وہ چڑھ دوڑی سیماب نے دم سادھ لیا ان کا غصہ اتنا ہی شدید تھا تاریخ رات کچھ اور تاریخ ہو گئی اور بادلوں نے اس رات کی حیبت ناکی میں مزید اضافہ کر دیا تھا اپنے محفوظ کمرے میں سر تک کمبل تان کر بھی خوف تھا کہ دل میں پنجے گاڑے تھا کتنے برس گزر گئے پارش بھری رات آج بھی اس پر وحشت بن کر برستی تھی ابھی بادل گرجے تھے بجلی کڑکی تھی اس نے کمبل کے اندر تکیہ میں مو چھپا لیا آسمان نے دو دن سے قسم کھائی تھی سانس لینے کو بھی نہیں رکے گا شہر کے نالے ابل آئے لوگ غیر ضروری طور پر گھروں سے نہ نکلیں زباریا نے روشانے کی حالت کو دیکھتے ہوئے لا شعوری طور پر کچھ ضروری سامان منگوا کر گھر میں رکھ لیا تھا دو دن سے بجلی غائب تھی جنریٹر اور ایمرجنسی لائٹس جواب دینے لگی تھی کیا بچپن میں بھی بارش ایسی ہی ہوتی تھی اس نے ذہن کو بھٹکانا چاہا سوج کی کشتی یادوں کے پانیوں میں محل کورے کھانے لگی جب وہ سائم کے ساتھ پانیوں میں کاغذ کی کشتی چلایا کرتی تھی پھر لڑکپن کی بارشیں جب لا شعوری طور پر محبت کی روپہلے رنگ کوسو کزا بن کر ان کے دلوں کو اپنی آگوش میں لینے لگے تھے رات کی حیوتنا کی کم ہوتے ہوتے مادوم ہونے لگی تب ہی کسی نے اس کے کمرے کا دروازہ زور زور سے دھڑایا سیوی نے کمبل اتار پھینکا اس سرد موسم میں بھی وہ پسینے پسینے ہو رہی تھی باہر دانیال بھائی ایک تواتر سے اسے آوازیں دے رہے تھے ان کی آواز کی گھبراہٹ سیوی نے دپٹہ اڑا اور ننگے پاؤں دروازہ کھولنے بھاگی سیوی روشانے سیوی ماوسی دانیال کو دیکھے گئی جس کے عقب میں بجلیاں چمکتی اور بادل گرج رہے تھے نہیں وہ کسی کے لئے کچھ نہیں کر سکتی وہ ہاتھ پاؤں چھوڑ چکی تھی دانیال نے اسے بازو سے کھینچا اور کمرے میں جا پٹھا جہاں ساجدہ بیگم کے ہاتھ پاؤں پھول گئے تھے سمینہ بیگم روئے جا رہی تھی اور روشانے اس کا پیلا جہرہ درد کی شدت سے نیلے بڑھتے ہونٹ سارے رستے بند ہیں میں کیا کروں دانیال پاگلوں کی طرح کبھی گاڑی کی طرف بھاگتے کبھی روشانے کی ڈاکٹر کو کال کرتے جس کا فون بند مل رہا تھا زیبی روشانے نے امید کی طرح زیبی کو دیکھا اس کی چیخ نے زیبی کو ہلا دیا اتنے سالوں میں کالے جادو کی طرح اس پر سایا کیے خوف کو زباریہ نے بے تردی سے جھٹکا بس یاد تھا تو روشانے کی تکلیف دانیال بھائی کی التجائیں سمینہ بیگم اور سائشتہ بیگم کی دعائیں سرمت صاحب اور زبیر صاحب کی بے قراریاں وہ ڈاکٹر زباریہ بن گئی اور ڈاکٹر کو یوں ہی تو مسیحہ نہیں کہا گیا تھا وہ واقعی ان کے لئے مسیحہ بن گئی اللہ نے اسے چن لیا تھا وہ اپنی گلتیاں صدھار چکی تھی وہ ان کے دل جیت رہی تھی وہ اپنے ماں باپ کی دعاوں میں پھر سے زندہ ہو گئی تھی اللہ نے اسے ماف کر دیا ہوئے تھے کوئی گلے لگا رہا تھا کوئی ماتھا چم رہا تھا تو کوئی ہاتھ اور دانیل نے اس کے سامنے ہاتھ جوڑ دیا تھے تم نے مجھے خرید لیا زبی مجھے ہر چیز کے لئے ماف کر دو زبی نے پور سکون ہو کر روشانے کو دیکھا اور اس کے ساتھ لیٹے عبدالحادی کو میری بیٹی میرا فخر ہے اس نے باپ کی بات کو سچ ثابت کر دیا تھا بوہا کی طبیعت موسم کی زد میں آ کر خراب ہو گئی گویا گھر بھر کی مسئیبت آ گئی تھی اول تو وہ بیمار ہوتی نہ تھی اگر ہو جاتی تو سب کا ناک میں دم کر دیتی تھی اور ڈاکٹر کے پاس جانا ہی عزاب لگتا پس گھر میں جو شاندہ عبال عبال پیتی رہتی مگر جب بخار کے ساتھ خانسی بھی رہنے لگی تو سیماب زبردستی انہیں ہسپتال لے آئی بہت قسمتی سے ڈاکٹر نے بہت ٹھیک ہے میری تو ٹھیک ہے مگر ہماری بوہ جی بیمار ہے سیماب زیچ ہو گئی تھی بوہ جی نے نا جانے کتنی بار پوچھ لیا تھا ڈاکٹر نے ڈیسٹ کیوں کروائے ہیں انہیں کوئی بڑی بیماری تو نہیں زباریا کیسی ہے اس نے تو کبھی پلٹ کر بھی نہیں دیکھا جاب کر رہی ہے یا نہیں اس نے واقعی پلٹ کر نہیں دیکھا اس لیے نہیں پتا جاب کر رہی ہے یا نہیں سیماب نے لا پروائی سے کندھے اچ گئے ہو سکتا ہے رخصتی ہو گئی ہو نکاح ہوگا تب ہی رخصتی ہوگی نا سیماب نے کچھ دور بیٹھی بوہ جی کو دیکھا جو ریپورٹ آنے کے انتظار میں آیات پر آیات پڑے ہی جا رہی تھی اس کا نکاح تو ہو چکا تھا سیماب نے چونک کر فضا کو دیکھا ایسا تو کچھ نہیں اس نے مجھے خود بتایا تھا دراصل وہ مجھے اتنی پسند آئی تھی کہ میں اسے اپنی بھابی بنانا چاہ رہی تھی ہم بس رشتہ لے جانے ہی والے تھے کہ اس نے بتایا کہ اس کا نکاح ہو چکا ہے جان چھڑانے کو کہہ دیا ہوگا کیا مطلب اسے تمہارا بھائی پسند نہیں ہوگا اس لئے جھوٹ بول دیا ایسی کوئی بات نہیں میرے بھائی اور فیملی میں کس بات کی کمی تھی پیسے بھی اللہ کا شکر ہے اب میرے بھائی کی شادی ہو گئی ہے فیضہ برا مو بنا کر وہاں سے چلی گئی سیماب علج سی گئی سواریہ نے جھوٹ کیوں بولا اسی علجن میں اس نے بھوہ کی ریپورٹیں لی دیکھی اور خاموشی سے پرس میں رکھ لی پورا راستہ بھوہ گپ چپ دل ہی دل میں کامتی ہولتی سیماب کی شکل دیکھتی رہی بھوہ جی ڈاکٹر نے کیا کہا سیماب پانی لینے کچھل میں چلی گئی تھی سیتارہ بیگم کے پوچھتے ہی بھوہ نے فپک فپک کر رونا شروع کر دیا بہت بڑی بیماری ہے سیتارہ بی بی اتنی بڑی کے سیماب بی بی کی ہمت نہیں ہوئی مجھے کچھ بتانے کی یا اللہ رحم سیتارہ بیگم نے گھبرا کر سیماب کو آوازیں دینی شروع کر دی وہ جو فریج میں گھسی کچھ کھانے کو ڈھونڈ رہی تھی گھبرا کر باہر آئی کیا ہوا اممہ ڈاکٹر نے بوہ کو کون سی بیماری بتائی ہے سیتارہ بیگم کا رنگ اڑا ہوا تھا موسمی بخار ہے بیٹیا ہم سے کچھ مت چھپاؤ تم پریشان ہو گئی تھی مجھ سے ریپورٹیں بھی چھپا لی میں کون سا پڑھنا جانتی ہوں اوفو بوہ جی کیا ہو گیا ہے ڈاکٹر نے ملیریا یا ٹائفائیڈ کا ٹیسٹ لیا تھا نہیں نکلا میڈیسن لیں ٹھیک ہو جائیں گی گڑیا ہم میں بڑی حمد بڑا حوصلہ ہے کچھ بھی مت چھپاؤ ڈاکٹر بلا وجہ ٹیسٹ نہیں لیتے سیماب نے جان چھڑائی تھی بوہ نئی سے نئی بیماریوں کے ڈھنڈے اپنی کیفیت سے جوڑنے لگ دی ستارہ بیگم نے تھک کر خود ہی ریپورٹ دیکھنی شروع کر دی تب تک سیماب بھی زیچ ہو گئی تھی ترحصل بوہ جی میں آپ کو بتانا نہیں چاہتی تھی مگر آپ اسرار کر رہی ہیں تو بتا رہی ہوں آپ کو اس نے ایک ڈرامائی وقفہ دیا بوہ نے دل پر ہاتھ رکھا آپ کو کینسر ہے بوہ کی آنکھیں ابل کر باہر آئیں پھر وہ تیورا کر ستارہ بیگم کی گود میں گریں بوہ بوہ ستارہ بیگم اس ناگہانی پر گھبرا گئیں جب اٹھیں تو بتا دیجئے گا موسمی بخار ہے پینا ڈال سے اتر جائے گا وہ دوبارہ سے کچن میں جاگ ہو سی شام کو یہی قصہ محمود صاحب کے ساتھ انگور کھاتے مرچ مسالے کے ساتھ انہیں سنایا تھا وہ ہنستے ہنستے دوہرے ہو گئے بہت اچھا کیا اس عورت نے مجھے انتہائی بدمزہ کھانے کھلائے ہیں حد ہو گئی نانا ان کی مروت کا یہ صلح دے رہے ہیں وہ ابھی ابھی نہا کر آیا تھا نکھرا سترا فریش چہرہ سیماب نے اسے پہلی بار گریش الوار کمیس میں دیکھا تھا اس کی دراز کامت کچھ اور نمائیہ ہو رہی تھی سیماب نے نظریں چرالی اور انار کے شربت سے بھرے جگ کو دیکھا پیو گے ہاں نکال دو سائم اس کے سامنے والی کرسی کھینچ کر بیٹھ کیا آج ایک بہت عجیب بات ہوئی مجھے پتہ چلا ہے زباریہ کا نکاح ہو چکا ہے سیماب نے گلاس سائم کو تھماتے بزاہد سرسری انداز میں بتایا تھا مگر سائم کو گویا کرنٹ لگ گیا گلاس ہاتھ سے چھوٹا اور کرچی کرچی ہو گیا کیا ہو گیا سائم محمود صاحب نے بہت چونک کر اور علج کر سائم کو دیکھا نکاح والی بات پر اس کا یہ ردیعمل ہاتھ سے بھی سل گیا سائم خود کو سنبھالنے کی کوشش میں بار بار ہاتھ جھٹک رہا تھا لگ تو نہیں گیا سیماب نے تشویش سے اس کا ہاتھ پکڑا نہیں اس نے محمود صاحب سے نظریں چھڑاتے اپنا ہاتھ چھڑایا لیکن حد تو یہ ہے کہ اس نے تو کبھی ذکر نہیں کیا پھر اس نے اپنی کلیگ سے اتنا بڑا جھوٹ کیوں بولا سیماب اب بھی وہیں اٹھ کی تھی چھوڑو اس کے قصے کو محمود صاحب نے بات بدلنا چاہی شام گہری ہو رہی ہے اب تم گھر جاؤ آپ بچپن سے ہی اتنے بے مروت تھے یا بوڑے ہو کر ہو گئے ہیں وہ ناراض ہو کر اٹھی شاید بوڑا ہو گیا ہوں وہ پہلی بار ناراض نہیں ہوئے تھے میں یہ برطن وغیرہ سمیٹ لوں نہیں ہم کر لیں گے سائم چاہتا تھا وہ جلد از جلد یہاں سے چلی جائے سیماب خداحافظ کہہ کر چلی گئی محمود صاحب نے رخ سائم کی طرف کیا وہ نیچے بیٹھ کر کرچیاں سمیٹنے لگا تمہیں کیا لگتا ہے زباریہ نے یہ جھوٹ کیوں بولا ہوگا اپنے کلیگ سے جان چھڑانے کے لیے یہ بھی تو ممکن ہے ان تین دنوں میں تم دونوں نے نکاح کر لیا ہو انگلی میں جبنے والے کانچ سے کہیں گہری جبن محمود صاحب کے لہجے میں تھی کترہ کترہ خون ٹوٹے کانچ پر جمع ہونے لگا اور خون بہنا تکلیف سہنا اس کے لیے نئی بات نہیں تھی تم نے مجھے کیوں نہیں بتایا انہوں نے بیٹھے بیٹھے چھڑی کی نوک سائم کی گردن پر جب ہوئی لہجے میں بے تہاشا غم و غصہ تھا تم نے مجھے رتی رتی ہر بات بتائی تھی تو اتنی بڑی بات کیوں چھپائی اس نکاح نامے کی اہمیت ہی کیا ہے وہ زخمی انگلی کو مٹھی میں دبا کر کھڑا ہوا جو پورزے پورزے ہو گیا ہو اور جس پر زباریہ کے آئی ڈی کارڈ کا بھی انتراج نہ ہو گواہان اور مولوی کے سامنے عجاب و قبول ہوا تھا یا نہیں وہ دہارے ہوا تھا میری نظروں سے دور ہو جاؤ لڑکی میں تمہاری منحوس صورت دیکھنا ہی نہیں چاہتا وہ اپنی منحوس صورت سمیت اندر غائب ہو گیا تھا جلتے کڑتے بڑھ بڑھاتے محمود صاحب کی نظر کانچ پر جمع خون پر گئی انسان صرف اپنے ہی کی گئی گلتیوں کے ہاتھوں زخم کھاتا ہے سمینہ بیگم ستارہ خالہ سے فون پر بات کر رہی تھی سائجتہ بیگم عبدالحادی کی مالش میں مصروف تھی جبکہ عبدالحادی کی کوئی بھی ذمہ داری روشانے کے سر نہیں تھی سب مل جل کر سنبھال لیتے روشانے مزے سے اپنی نیندے پوری کرتی تھی تائی امی اور کیا منگوانا ہے سباریا لسٹ بنا رہی تھی بادام پستا کاجو پھول مکھانے گوند کمرکس سائجتہ بیگم نے اگلی چیزیں گنوائیں اب یہ کیا بھلائیں ہیں سباریا لکھتے لکھتے ہی اٹک گئی کہ کمرکس کس کاف سے ہے ان کے بغیر گزارہ نہیں ہو سکتا کیا اب ہر بات تمہاری میڈیکل سائنس تو نہیں بتا سکتی بزرگوں کا تجربہ بھی کوئی معنی رکھتا ہے کچھ ٹوٹ کے سینہ بہ سینہ بھی منتقل ہوتے ہیں تم آج کی لڑکیں یہ ساری چیزیں کھاتی نہیں ہو پھر ساری زندگی کمر درد تو کبھی پنڈلیوں میں درد پھر شروع کرو کیلشیم پیو ویٹامین ڈی لو ان کی تقریر سنتے سنتے زباریہ کو ہنسی آگئی یہ ان چیزوں کے حصول کا قدرتی ذریعہ ہیں وہ مزید بھی اس کی معلومات میں اضافہ کرتی مگر سمینہ بیگم نے پکار لیا سیبی تمہاری خالہ بات کرنا چاہ رہی ہیں سیبی نے کاغذ پہن رکھا اور آ کر رسیور تھام کر سلام کیا ابتدائی سلام دعا کے بعد ستارہ بیگم فوراں ہی اصل مدے پر آ گئی سیبی تمہاری سائم سے کوئی بات ہوئی ہے نہیں خالہ کیوں پوچھ رہی ہیں سیباریہ اللہ شہوری طور پر سمینہ بیگم سے دور ہٹی سیماب بتا رہی تھی تم جانے سے پہلے محمود صاحب سے ملنے گئی تھی اس لئے میں نے سوچا ان کے لہجے میں مایوسی چھا گئی آپ بتائیں سیماب کی منگنی ہو گئی اس نے تو مجھے اپنی تصویریں بھی نہیں بھیجی سباریہ نے ہلکے پل کے لہجے میں کہا نہیں بیٹا یہی تو پریشانی ہے ان لوگوں نے بلکل ہی چپ سادھ لی ہے ہم تو بیٹی والے ہیں کچھ کہہ بھی نہیں سکتے سیماب ظاہر تو نہیں کرتی مگر میں جانتی ہوں اندر سے وہ بھی ڈسٹرب ہے سباریہ خاموش ہی رہی اب کہتی بھی تو کیا مگر ذہن ٹھٹک سا گیا تھا آخر سائم کی ذہن میں کیا چل رہا تھا بس میں جلد از جلد سیماب کی شادی کرنا چاہتی ہوں سباریہ آپ فکر نہ کریں خالہ سب ٹھیک ہو جائے گا اس نے تسلی دے کر رسیور رکھا کیا ہوا سمینہ بیگم نے اس کے چہرے پر اترتی ارجن کو محسوس کر لیا تھا کچھ نہیں سباریہ اپنے کمرے میں آگئی یہ بھی بھول گئی کہ سائجہ بیگم اس سے سامان کی لسٹ بنوا رہی تھی سائم کیا کر رہا ہے کیا اب بھی سورت سائم کی آس توڑنی ہے سباریہ یہ تمہارے نام ہے سمینہ بیگم نے آ کر ایک لفافہ اس کی طرف پڑھایا کسی پرائیویٹ ہاسپٹل کی طرف سے انٹرویو کی کال تھی چلو شکر ہے تمہارے ابو کو بہت تشویش تھی بیٹی اتنا پڑھ لکھ کر گھر بیٹھی ہے سمینہ بیگم مسکرائیں جی امی مجھے امید ہے یہاں بات بن جائے گی اچھی بات ہے میں تو چاہتی ہوں کچھ بھی نہیں وہ تو منتظر ہیں ابو سے پوچھ لیں اگر وہ بھی مطمئن ہے تو ہاں کہہ دیں سباریہ نے فیصلہ کر لیا تھا یہی وہ چیز تھی جو سائم کو کسی حتمی فیصلے پر پہنچنے پر مجبور کر دی سمینہ بیگم کی خوشی کا عالم ہی کچھ اور تھا انہوں نے لڑکے والوں کو چائے پر بلا لیا کنفیوز ہو روشانے نے بہت پیار سے اس کی ٹھوڑی چھوئی ہلکے پھل کے میک اپ بہترین تراش خراش کے لباس میں ملبوس وہ کتنی پیاری معصوم اور ڈیسنٹ لگ رہی تھی آج سباریہ شعوری طور پر ہر چیز کا خیال رکھ رہی تھی نارمل حالات ہوتے تو شاید یوں ہی اٹھ کر لڑکے والوں کے سامنے آ جاتی نہیں نارمل ہوں لپسٹک لگا لو نہیں سیماب کہتی ہے لپسٹک لگانے سے پتہ چل جاتا ہے کہ میک اپ کیا ہے سباریہ ہنسی اس کی ہنسی کی آواز نے سباریہ بیگم کا دل اتمنان سے بھر دیا اب سیماب کی بھی شادی ہو جانی چاہیے روشانے خود لپسٹک لگانے لگی تھی اسی کے لئے تو سارے جتن کر رہی ہوں سباریہ بڑھ بڑھائی کیا مطلب کچھ نہیں سباریہ ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے سے اٹھ گئی مہمان آ گئے ہیں بیٹا لڑکا بھی ساتھ ہے سباریہ بیگم نے بتایا لڑکا کیوں آیا ہے روشانے نے اعتراض کیا تمہارے اببو کا خیال ہے دونوں پڑھے لکھے میں چوڑ ہیں ایک دوسرے کو دیکھ لیں تو اچھا ہے سمینہ بیگم نے مدھم لہجے میں بتایا گویا سارے ایک تیار ہاتھ میں آ جاتے ہیں جب آپ کا وقت آتا ہے سباریہ نے دل کریفتگی سے سوچا کاش اس وقت کا انتظار کر لیا ہوتا ٹرائنگ روم میں ڈرائی فروٹ اور جوس کا دور چل رہا تھا خوشکوار ماحول مدھم گفتگو لڑکا اور دانیال باتوں میں مصروف سب کی نظروں میں لڑکے کے لئے ستائش تھی پڑا لکھا ڈیسینڈ خوبصورت اور جازی پرسنلٹی چاند سورج کی جھوڑی ہوگی ساجدہ بیگم نے دل ہی دل میں یہ رشتہ قائم ہو جانے کی دعا کی تھی تب ہی سباریہ سرمد نے ڈرائنگ روم میں قدم رکھا ساتھی لڑکے نے گردن موڑ کر دیکھا جہاں سباریہ کے قدم زنجیر ہوئے وہیں شہیر بے اختیار کھڑا ہوا تم؟ سباریہ نے اپنا حلق خوشک ہوتا محسوس کیا ارے تم دونوں ایک دوسرے کو جانتے ہو شہیر کی امی نے حیرت سے دریافت کیا ممہ یہ سائم کی گرل فرنڈ ہے اس کے ساتھ گھر سے بھاگ گئی تھی ایک لمحے میں سباریہ کی برسوں کی ریاضت زمین بوز ہوئی کمرے میں ایسی گہری خاموشی ہو گئی کہ سانسوں کی سرسراہت بھی سماعتوں پر بار تھی سرمہ صاحب نے بے بسی سے اپنے کابتے ہاتھ کو دیکھا انہیں لگا پھر سے فالج آگی رہا ہے اس لڑکی سے میری منگنی کر رہے تھے سارے شہر میں یہ لڑکی میرے لیے ملی شہیر کیا فضل باتیں کر رہے ہو شہیر کی امی تیزی سے اس کے پاس آئیں آپ جانتی ہیں یہ تین دن سائم کے ساتھ گزار کر آئی ہے اور آپ اسے اپنے خاندان کی عزت بنانا چاہتی ہیں زباریا نے اپنی بدنامی کو نیک نامی میں بدلنے کے لیے کیا کچھ نہیں کیا تھا وہ زیبی سے ڈاکٹر زباریا ہو گئی تھی اس نے غلطی کر کے سزا بھی بگت لی تھی اس نے اپنے رشتے کھو کر پھر سے پا لیے تھے وہ بھول گئی تھی اور اسے لگتا تھا دنیا بھی بھول گئی ہے مگر اس دنیا کا مزاج بہت ہی کمی نہ تھا ان کی نزدیک دوسروں کے عیب تو چوک پر لگا اشتہار ہوتے ہیں لوگ رک رک کر پڑھتے ہیں یہ غصہ تھا یا بے بسی وہ کیوں ایک ایسے شخص کے سامنے بونی ہوتی جا رہی تھی جو اس دور میں بھی فلڈی اور بدگردار مشہور تھا پتھر تو وہ مارے جو خود پاک ہو زباریا کے اندر آگ بھڑکنے لگی وہ ہوتا کون تھا زباریا کے مازی کو کرید کر کٹہرے میں کھڑا کرنے والا جس کی بے رہ روی کے قصے آج بھی زبان زدہ عام تھے یہ بات زباریا نے نہیں دانیال نے سوچی تھی کتنی نیک پروین اور باہیا بنتی تھی میری دوستی تک قبول نہ تھی اور ایک دن کیا ہوا یہ نیک پروین سائم کے ساتھ بس دانیال اتنے زور سے گرجہ کہ اگلے الفاظ زہیر کے شہیر کے گلے میں آٹک گئے اس سے پہلے کہ میں تمہیں اٹھا کر گھر سے باہر پھینک دوں اپنے پیروں پر چلتے ہوئے یہاں سے دفع ہو جاؤ وہ جو سر جھکائے اپنے اندر کے عبال پر کابو پانے کی کوشش کر رہی تھی بے یقینی سے سر اٹھا کر دانیال کو دیکھنے لگی جس کی آنکھوں سے شرارے نکل رہے تھے کسی نے بھی دانیال کو روکنے کی کوشش نہیں کی تھی شہیر غصے سے اور اس کے ماباپ شرمندگی سے گھر چھوڑ گئے آئندہ ایسے گھٹیا لوگوں کو گھر میں مت بلائیے گا دانیال کسی کو بھی دیکھے بغیر کمرہ چھوڑ گیا سب جیسے مسمرائی سے اسے جاتے دیکھتے رہے زباریہ بے آواز ہنسی مگر دل سے ہنسی اس کے کندوں پر اس سے منو بوجھ ہٹ گیا تھا اس کی عزت کا محافظ پھر سے دنیا کے سامنے اس کی ڈھال بن گیا تھا اس کا بھائی اسے واپس مل گیا تھا اور گاڑی میں شہیر کی ممہ اسی پر برس پڑی تھی آخر میں کچھ سوچ کر ہی اس گھر میں آئی تھی تمہاری بے راہ روی اور حرکتوں کی خبر بھی تو پورے شہر کو ہے کوئی اچھا گھر تمہیں اپنی لڑکی دینا پسند نہیں کرتا ہمارا روپیہ پیسہ بزنس سب بیکار ہو جاتے ہیں میں لڑکا ہوں وقت بدل گیا ہے سمان صاحب نے غصے سے اسے دیکھا لڑکیاں بھی اپنے ہونے والے پارٹنر میں نہ جانے کیا کیا خوبیاں دیکھنا چاہتی ہیں اور تم اب بھی سمجھنے کو تیار نہیں وہ لڑکی اپنے ماضی کی غلطی کی وجہ سے ساری زندگی تمہارے ساتھ گزارا تو کر ہی لیتی آپ اس دنیا کے واحد پیرنٹس ہیں جو اپنے بیٹے کو ڈی گریڈ کرتے ہیں اس نے غصے سے گاڑی کی رفتار بڑھا دی تھی سمینہ بیگم کا رو رو کر برا حال ہو گیا تھا وہ کب تک سزا بھکتے گیا کہ لوگ بھول کیوں نہیں جاتے ماف کیوں نہیں کرتے روشانے ماں کو تسلیہ دیتی بے حال ہو رہی تھی ارے بھاڑ میں جائیں ایسے لوگ ہمیں بھی ضرورت نہیں ہے ایسے لوگوں کی انشاءاللہ ہماری بچی کا نصیب بہت اچھی جگہ لکھا ہے روشانے ماں کے لئے پانی لاؤ ساجدہ بیگم نے غصے سے کہا اور ساتھی تسلی کے پھاہے جلتے دل پر رکھے سمینہ بیگم نے دپٹے سے چہرہ صاف کرتے سرواز صاحب کو دیکھا اپنے رونے دھونے میں وہ بیمار شہر کو تو بھول ہی گئی تھی نہ جانے ان کے دل پر کیا گزر رہی ہوگی وہ حیرت زدہ رہ گئی وہ دھیمے دھیمے مسکرا رہے تھے ہائے اللہ روشانے اپنے ابو کو دیکھ ان کو کیا ہوا ہے کہی دماغ پر تو اثر نہیں لے لیا سمینہ بیگم کی دعائی پر روشانے لپک کر باپ کے پاس آئی ابو جی انہوں نے سر اٹھا کر روشانے کو دیکھا تو مسکراہت آنکھوں میں کھل کھلا رہی تھی روشانے تم نے دیکھا ان کی آواز سرگوشی سے بھی کم تھی مگر روشانے کی سماتیں حرف حرف چن رہی تھی وہ زباریہ کی خاطر کھڑا ہو گیا تھا وہ اس گھر کا آخری مرد تھا جو اس سے نفرت کرتا تھا اب کوئی اس سے نفرت نہیں کرتا باپ بیٹی کھل کر ہنسے ساجدہ بیگم اور سمینہ بیگم نے تاجب سے ایک دوسرے کو دیکھا ابھی جو کچھ ہوا کیا اس پر ہنسی آ سکتی ہے وہ اپنا مزاک اڑا رہے تھے یا زباریہ کا روشانے ان کا استجاب نظر انداز کرتی اپنے کمرے میں آگئی نور فاطمہ کا سر باپ کے بازو پر تھا وہ اس کی کمیز کے بٹن چھیڑ رہی تھی اور وہ بیٹی کے مخملی بالوں کو سب سے زیادہ کس سے بیار کرتی ہو ممہ سے یا بابا سے دونوں سے اپنی باتیں کس سے شیئر کرتی ہو ممہ سے یا بابا سے دونوں سے دانیال نے نور فاطمہ کے ماتے پر بوسا دیا زندگی میں کبھی بھی ہم سے کوئی بات نہ چھپانا ہم سے ہر بات شیئر کرنا میں تمہاری ہر بات سنوں گا کبھی تم پر غصہ نہیں کروں گا روشانے آ کر دوسری طرف بیٹھ گئی دانیال نے اپنی بات جاری رکھی میں کبھی تم پر غصہ نہیں کروں گا تمہاری ہر فیلنگز کو سمجھوں گا اوکے بابا تم بھی پرامس کرو کبھی بابا کو ہرٹ نہیں کرو گی ہمیشہ ان کی ہر بات مانو گی روشانے نور فاطمہ کے ساتھ لیٹ گئی نور فاطمہ نے اچھے بچوں کی طرح فوراں پرامس کر لیا تھا انسان جب تک خود اس مقام پر نہیں پہنچتا وہ کبھی سامنے والے کی کیفیت نہیں سمجھ سکتا اسے ہمیشہ لگتا تھا سرمت صاحب اور سمینہ بیگم بہت کمزور ماں باب ہیں کیونکہ زیبی کی گردن نہیں اڑا دیتے کیوں اسے گھر سے نہیں نکال دیتے جو غلطی زیبی نے کی تھی اس جرم کی پاداش میں گلی میں چلتے کسی بھی شخص کو پکڑ کر نکاح پڑھوا کر دفعہ کیوں نہیں کرتے مگر خود باب بنا تھا جلتے فانوس کے نیچے وہ خود بھی جل بوجھ رہا تھا قدرت نے کتنا اچھا موقع پلیٹ میں رکھ کر پیش کیا تھا اور اس نے اپنی جلدبازی کے ہاتھوں وہ پلیٹ ہی توڑ دی کیا حرج تھا ایک منگنی ہی تو تھی کر لیتا کچھ تھوڑا ایڈوینچر تو رہتا جس لڑکی کو پانے کے لیے سائم نے اتنے جتن کیا وہ کتنی آسانی سے میری بیوی بننے جا رہی تھی سائم کے لیے اس سے زیادہ تکلیف دے چیز کیا ہوتی وہ کمرے سے نکل کر سویمنگ پول کے کنارے جا کھڑا ہوا اطراف کی روشنیہ پول کے پانی پر یوں جھکی تھی گویا پانی تلے چراغ چل رہے ہوں اسے زباریہ کے ساتھ پہلی ملاقات یاد آئی سائم سے لڑائی اور اس لڑائی کے نتیجے میں پیدا ہونے والی تلخی جس کے بعد کبھی ان کی دوستی میں وہ لیول نہیں آیا تھا جو پہلے ہوا کرتا تھا اگرچہ ہیلو ہائے تو اب بھی ہو جاتی تھی تم کس قدر بے وقوف ہو شہیر تھوڑا سا فن کرنے کا موقع مل رہا تھا تم نے وہ بھی گما دیا وہ خود کو انگریزی میں کوستہ ماں کے پاس آیا تھا تمہارے دماغ ٹھیک ہے وہ تو مطالبہ سنتے ہی بگڑ گئیں اتنی انسلٹ کے بعد وہ تم سے شادی کرے گی میں اسے معذرت کر لوں گا شہیر نے لا پرواہی سے کندے اجھ گئے انہوں نے گوھر سے بیٹے کا چہرہ دیکھا اب کیا ہوا آپ ہی تو کہتی ہیں اپنے ماضی کی گلتی کی وجہ سے وہ ہمیشہ میرے سامنے سر جھکا کر رہے گی دیپینڈز کہ تمہارے حال کی وجہ سے اس کا سر نہ جھکے ماں کا تنس بہت گہرا اور سیدھا دل کو لگا تھا شہیر دل ملا گیا آپ کچھ بھی کہیں لیکن میں نے فیصلہ کر لیا ہے اب شادی کروں گا تو صرف زباریہ سے شہیر غصے میں کہہ کر چلا گیا اب میں انہیں کیسے مناؤں گی سیماب نے بڑی مہارت سے کیک بیک کیا اور کیا ہی شاندار بنا تھا اپرن بانتے شہد رنگ بالوں کو بینڈ میں لپیٹے وہ بڑے ان ہماک سے کام کر رہی تھی کاجریں کارتی بھوا کلستی چڑتی گاہے بگاہے کینا توز نظروں سے اسے گھور بھی لیتی ان کی گھوری کے ساتھ سیماب کے گلابی لبوں کی مسکراہت کچھ اور گہری ہو جاتی تب ہی ستارہ بیگم نے کیچن میں قدم رکھا بیگم صاحبہ یہ نئی نسل نے بس کیک کھا کر زندہ رہنا ہے انداز ماسو مانا اور آنکھوں کی کیفیت شاہد ترانا تھی سیماب کو سچ میں ہسی آگئی بھوا جی نے چھوری گاجر کی گردن میں کھبوئی اور تل ملا کر گویا ہوئی نہ آلو گوشت نہ دال بھاجی روٹی تک تو بیلنی نہ آئے یہ کیک کھا کھا کر ساس کا پیٹ خراب ہوگا اور میاں کا مزاج پھر نہ روتی پھر نہ کہ بھوا نے کچھ نہ سکھایا نہیں آپ میرے ساتھ جہیز میں نہیں جا رہی سیماب نے پلٹ کر تاجب سے بھوا کو دیکھا ہم کیوں جانے لگے بھوا تنک کر بولی ان کی نوک جھونک سنتی ستارہ بیگم مسکراتی کرسی کھیچ کر بیٹھ گئیں جب سے سیماب کو بیکنگ کا شوک اٹھا تھا بھوا کے اعتراضات بڑھتے ہی جا رہے تھے روز کا معمول تھا اب وہ کیا دخل دیتی ہائے مجھے آلو گوشت دھال بھا جی کون بنا کر کھلائے گا ٹوٹی تک تو بیلنی نہیں آتی جواب میں بھوا کی تقریر ایسی تھی جس میں نہ کومہ تھا نہ فول سٹاپ مجبوراں ستارہ بیگم کو دخل دینا ہی پڑا کیونکہ سیماب کی چہلیں اور بھوا جی کا غصہ بڑھتا ہی جا رہا تھا آپ فکر نہ کریں بھوا جی جہاں سے کیک بنانا سیکھتی ہیں وہاں ہر چیز کی ریسپی مل جاتی ہے کا سکھانے کی ذمہ داری اس فاپا کٹنی نے جو سنبھال لی ہے وہ غصے سے بھری کچن سے واک آؤٹ کر گئیں دونوں ماں بیٹی کھل کر ہنسی تو وہ تل ملا کر دروازے سے پلٹیں لوگ اب سوال کرنے لگے ہیں یہ لڑکا کون ہے جو بھاگ بھاگ کر آتا ہے کہہ دیں سیماب کا دوست ہے سیماب نے پگری چاکلٹ کیک پر ڈالنا شروع کی شرم سے ڈوب نہ مرو یہ کہنے سے پہلے وہ تڑک کر کہتی وہاں سے چلی گئیں سیماب نے چور نظروں سے ماں کو دیکھا ان کی مسکراہت غائب ہو گئی تھی یہ بھاپا کٹنی انٹرنیٹ کو کہہ کر گئی ہیں سیماب نے ماحول کی گمبیرتہ کو محسوس کر کے ہنسی میں اڑانا چاہا آخر وہ کہتا کیا ہے میں خود نہیں جانتی اگر وہ مجھ سے محبت کرتا ہے تو اتنا کنفیوز کیوں ہے سیماب کے لہجے میں تھکن اتر آئی وہ سائم کے پیچھے بھاگتے بھاگتے تانگ آ گئی تھی اگر وہ تمہارا ساتھ نہیں چاہتا تو اس سفر کو ختم ہو جانا چاہیے سیماب نے مڑ کر دیکھا وہ بتا نہیں رہی تھی ماں ہونے کے ناتے فیصلہ سنا رہی تھی اگر تمہیں پتا چلے کہ میری زندگی میں تم سے پہلے بھی کوئی لڑکی تھی تو کیک کو سیٹ کرتی چھوڑی ساکت ہو گئی کیا واقعی سائم کی زندگی میں مجھ سے پہلے بھی کوئی لڑکی تھی کوئی ایسی جو جا کر بھی نہ گئی ہو یہ سوال اسے کانٹنے لگا تھا فکر نہ کریں اممہ کسی جھوٹی آس میں وقت زائع نہیں کروں گی اور نہ سائم کو اس بات کی اجازت دوں گی کہ میرے جذبوں کو یوں بے وقت کرے کیونکہ میں اس کے پیچھے بھاگوں گی نہیں سیماب رسانیت سے کہہ کر اپنے کام میں مگن ہو گئی ستارہ بیگم نے دل گریفتگی سے اپنی خوبصورت بیٹی کو دیکھا مگر تم اس سے محبت کرتی ہو سیماب چاکلیٹ پر سٹرابری سجاتے سیماب کے ہاتھ روک گئے اس کا جواب اسے اپنے اندر تلاش کرنا تھا اس کی میز پر سفید پھولوں کا گلدستہ اور کارڈ رکھے تھے نئی سفید پھولوں پر کھڑکی سے آتی اخیر نومبر کی دھوپ ان کی رنگت کو کچھ اور جلہ بخش رہی تھی سباریا نے گلدستہ اٹھا کر دیکھا کارڈ پر معذرت کے الفاظ تھے اور بھیجنے والے کا نام ندارد روشانے یہ کس نے بھیجے ہیں سباریا نے اندر داخل ہوتی روشانے سے پوچھا شہیر کا ڈرائیور دے کر گیا تھا روشانے نے سادہ سے لہجے میں کہا اور اس کے بیڈ پر بیٹھ گئی سباریا کا چہرہ شرمندگی سے جلنے لگا تمہیں واپس کر دینے چاہیے تھے اس نے پھول ہاتھ سے چھوڑ دیئے گلدستہ گرا اور کچھ پھول پر ٹوٹی تتلیوں کی طرح بکھر گئے اس کی مدر کا بھی فون آیا تھا بہت شرمندہ تھی تمہیں نہیں لگتا یہ قصہ ختم ہو چکا ہے اس کا انسلٹنگ لہجہ مجھے یہ بتانے کے لئے کافی ہے کہ وہ زندگی پھر میری عزت نہیں کرے گا سباریا نے گور سے روشانے کا چہرہ دیکھا وہ خاموش تھی یہ تمہیں لگتا ہے جس بھی شخص سے میری شادی ہوئی وہ زندگی پھر میری عزت نہیں کرے گا ایسی باتیں مت کرو روشانے نے تڑپ کر زباریا کو دیکھا مجھے اب اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا اس نے بکھرے پھولوں کو ہوتھیلی سے جمع کر کے میز کے کونے سے لگا دیا کیونکہ اب میں نے خود اپنی عزت کرنا شروع کر دی ہے سیوی ایک بات پوچھوں روشانے کے لہجے میں تزبزب تھا ہم سیوی نے بالوں سے کیچر نکالا اور ڈریسنگ کے سامنے جا کر برش اٹھا لیا سائم آج کل کہاں ہوتا ہے زباریا نے حیرت سے آئینے میں منعقص ہوتے روشانے کے عقص کو دیکھا تمہیں کہاں سے یاد آ گیا بس یوں ہی خیال سا آیا تھا کہ اس کی منگنی ہو گئی ہے زباریا نے سپارٹ لہجے میں روشانے کی بات کتا کی اور ہلکے سے توقف کے بعد اپنی بات مکمل کر دی سیماب کے ساتھ ستارہ خالہ کی سیماب کے ساتھ روشانے حقہ بکہ رہ گئی زباریا نے اس بات میں سر ہلایا اور بال بنانے لگی اس کے سلکی سیدھے بال کندوں سے کچھ نیچے آتے تھے اسے بھری دنیا میں سیماب ہی ملی تھی میں نے بھی اس سے یہی پوچھا تھا تو تو کیا اسے قسمت کہتے ہیں روشانے بی بی وہاں سی سیماب اور خالہ جانتی ہیں نہیں سیبی تم اس لیے وہاں سے آ گئی تھی روشانے نے تاثف سے بہن کو دیکھا زباریا کے لبوں پر مزمہل سی مسکراہت اتر آئی اس نے روشانے کا دل چیر کر رکھ دیا اس نے بے اختیار اٹھ کر بہن کو گلے سے لگا لیا میری جان اور کتنے امتحان تمہاری زندگی میں آنے ہیں میری فکر نہ کرو سارے وقت سارے فیز گزر جاتے ہیں وہ بے حد زبط سے گویا ہوئی روشانے نے آلگ ہو کر بہت پیار سے بہن کا چہرہ دیکھا ان پھولوں کو واپس بھیج دو روشانے جانتی ہو اس نے مجھے صرف سفید پھول کیوں بھیجے ہیں روشانے نے نفی میں گردن ہلا دی اتنی بکواس کے بعد وہ مجھے تاثر دینا چاہتا ہے کہ وہ مجھے ان کے سفید رنگ کی طرح پاکیزہ سمجھتا ہے لیکن میں جانتی ہوں وہ مجھے ایسا نہیں سمجھتا میری بہن اتنی ہی بیداغ اور پاکیزہ ہے ہم سب جانتے ہیں روشانے نے محبت سے اس کا گال چوم لیا تھا تم پاگل تو نہیں ہو گئے علی اب ایک قابل انجینئر تھا سنجیدہ اور بردبار ابھی دو سال پہلے اس کی شادی ہوئی تھی پیارے سے بیٹے کا بھی باپ بن چکا تھا اس میں پاگل پن کیا ہے تھوڑا مزہ تھوڑا تھریل رہے گا شہیر نے لا پروائی سے سیکرٹ کا دھوان اڑایا خدا کیلئے شہیر زندگی کو تھریل اور مزہ سمجھنا چھوڑ دوش شادی کرو فیملی بناو زندگی کو کوئی سی ٹریک پر لے کر آو لے آنگا ذرا زباریا اور سائم کے ساتھ چل تو کرنے دو وہ بچپنے کی باتیں تھی تو ابھی تک ان کو دل پر لیے پیٹھا ہے علی چڑ گیا وہ واحد دوست تھا جو اب تک شہیر کے ساتھ رابطے میں تھا اور گاہے بگاہے اسے اچھے برے پر لیکچر بھی دیتا رہتا تھا سوچو وہ لڑکی جس نے میری دوستی قبول نہیں کی مجھ پر سائم کو ترجیح دی سائم نے اسے زمان پانے کے لیے کیا کچھ نہیں کیا سب جانتے ہیں اس کے گھر والوں نے سائم کا کیا حال کیا تھا وہ لڑکی میری منگیتر بن جائے تو سائم کا کیا حال ہوگا صرف منگیتر علی نے سوالیہ انداز میں دیکھا تو ایسی لڑکیوں کو بیوی کون بناتا ہے اس کا مکروہ کہکہ دھوئے کے ساتھ فضاء میں بکھر گیا علی کو اس پر بہت افسوس ہوا ہر کسی کی طرح اس نے بھی شہیر جیسے غلی سوچ رکھنے والے شخص سے کنارہ کیوں نہ کر لیا اسے خود پر غصہ آیا تم یہ خبر سائم تک ضرور پہنچاؤ گے شہیر نے انگلی اٹھا کر اس کی طرف اشارہ کیا تو علی کھڑا ہو گیا ضرور پہنچاؤں گا علی کے جانے کے بعد اس نے موبائل اٹھایا اور زباریا کو میسیج لکھ کر بھیج دیا تب ہی ملازم نے کچھ لاکر میز پر رکھا اور خاموشی سے چلا گیا شہیر نے موبائل سکرین سے نظریں اٹھا کر دیکھا سفید مرجھائے کملائے ہوئے پھول بکھر بکھر جا رہے تھے اس سے زیادہ برا حال نہ کیا تو میرا نام شہیر نہیں اس نے ہاتھ مار کر سارے پھول پتی پتی کر دیا تھے سائم نے کچن کی کھڑکی سے جھانکا سبز گھاس پر سفید جھاگ سا بگلا لاتھی دیکھتا جا رہا تھا سائم کو اپنے ہی خیال پر ہنسی آگئی محمود صاحب نے لاتھی سے کونے میں لگے نیاز بو کے پودے کو چھیڑ دیا فضا میں اس کی تیز خوشبو پھیل گئی تھی نانا کافی لیں گے اس نے کافی کا ڈبا اٹھاتے ہوئے پکار کر پوچھا آج کل دونوں کے تعلقات کشیدہ تھے سائم انہیں بحال کرنے کی کوششوں میں تھا دودھ پتی بنا دو انہوں نے سپاٹ لہجے میں کہا سائم نے کندے اچھ گا کر ڈبا رکھا اور فریج سے دودھ نکال کر پلٹا اس کی نظروں کے این سامنے وہ چلتے چلتے ٹھٹکے رکے انہوں نے سائم کو دیکھا سائم ان کے کامتے ہاتھ نہ دیکھ پایا بس لاتھی فسلی اور سفید بگلے کے پر گھاس پر بکھر گئے گیٹ سے اندر آتی سیماب کے ہاتھ سے کیک کا ڈبا فسلا وہ گلد پہر کی کیاری روندتی پھلانگتی سائم سے پہلے محمود صاحب تک پہنچی تھی بابا بابا انہوں نے بند ہوتی آنکھوں سے خود پر جھکی سیماب کو دیکھا سیماب تھی یا زباریا وہ پہچان نہیں پائے تھے ایمبولینس کو کال کرو اس نے چلا کر گھر سے باہر نکلتے سائم سے کہا وہ الٹے قدموں واپس دوڑا بابا آنکھیں تو کھولیں سیماب رو پڑی ان کی انگلی تھام کر سیماب نے بچپن کی سیڑھیاں تیع کی تھی ان کے کندھوں پر جھول کر پہلا حرف لکھنا سیکھا تھا سیما وہ کرا ہے جان پر بڑا بھاری کرز تھا اسی طرح لے کر چلے جاتے تو اللہ کو کیا مو دکھاتے جی بابا میں آپ کے پاس ہوں سیما دو کناروں کو ملانے والا پل بننا بابا ایمبولینس آنے والی ہے آپ کو کچھ نہیں ہوگا سائم آ کر انہیں اٹھانے لگا اب ان سے بولا نہیں جا رہا تھا مگر وہ کچھ بولنا چاہتے تھے پھر ان کے لبوں سے ایک آخری لفظ فسلا ایک آخری نام سیماب اپنے آسوں میں سمجھ ہی نہ سکی کہ وہ نام محض ایک خیال تھا یا وہ کچھ کہنا چاہتے تھے ستارہ خالہ کی زبانی محمود صاحب کی بیماری کا سن کر وہ اتنی بے چین تھی کہ سب کو نظر آتا تھا ایک دو دن کی چھٹی لے کر ان سے مل آؤ سب نے مشورہ دیا کیسے بتاتی کہ وہ شہر اب اس کے لئے اجنبی ہو گیا ہے چھٹی نہیں مل رہی زباریا نے بہانہ بنا دیا تھا اب تو مجھے بھی ان سے ملنے کا اشتیاک ہونے لگا ہے سرمت صاحب اور زباریا کا معمول تھا رات گئے تک باتیں کرتے بے مانی ادھر ادھر کی چھوٹی چھوٹی باتیں وہ عام انسان نہیں ہیں میرے لئے تو خزر راہ ہیں میرے روحانی باپ انہوں نے اس خواب کو پھر سے میرے دل میں زندہ کیا تھا جو آپ نے میرے لئے دیکھا تھا تم بہت خوش قسمت ہو زباریا سرمت صاحب نے بہت پیار سے بیٹی کا چہرہ دیکھا جب تم مکیلی تھی تب بھی اللہ تعالی نے تمہارے لئے کیسے کیسے جراغ جلائے جو تمہاری راہیں روشن کرتے رہے اور زباریا کو بھی اپنے خوش نصیبی پر پورا یقین تھا تب ہی تو عرصہ ہوا اس نے رب سے کوئی شکوا نہیں کیا تھا چھنجلائی ہوئی سمینہ بیگم کمرے میں وارد ہوئیں باپ بیٹی کی باتیں شروع ہو جائیں تو پھر کوئی کام یاد نہیں رہتا ہمیں کون سے کام کرنے تھے محترمہ سرمت صاحب نے خوشکوار موڈ میں پوچھا شہیر کے گھر والے آئے ہیں وہ دونوں بری طرح چونگ گئے پھر سرمت صاحب کے چہرے پر سلوٹ نے اُبری وہ لوگ دوبارہ کیوں آئے ہیں مجھے کیا پتا بھائی جان بلا رہے ہیں سمینہ بیگم تیزی سے کہہ کر چلی گئی سرمت صاحب نے زباریا کو دیکھا ابو وہ بار بار مجھ سے مافی مانگ رہا ہے روز ہاسپیٹل پھول بھیجواتا ہے لوگ مشکوک ہو رہے تھے چاند چھڑانے کو کہہ دیا کہ اس بارے میں ہر فیصلہ میرے پیرنٹس کریں گے زباریا کے الفاظ سرمت صاحب کے دل میں گڑ سے گئے کاش اس نے برسوں پہلے یہ الفاظ کہے ہوتے تمہارے علم میں تھا کہ یہ لوگ آئیں گے مجھے علم نہیں تھا زیبی کا لہجہ بتا رہا تھا وہ سچ کہہ رہی ہے مجھے کیا فیصلہ کرنا چاہیے سرمت صاحب پزل سے ہو گئے جو آپ کو مناسب لگے یہ الفاظ کہتے زیبی الگ عذیت کا شکار ہوئی کاش اس نے برسوں پہلے یہ الفاظ کہے ہوتے مجھے ایک بات سمجھ میں نہیں آئی سائم دونوں کارے دور میں آمنے سامنے کھڑے تھے سیم آپ کو گھر جانا تھا سائم اسے باہر تک چھوڑنے آیا تھا کس بات کی رتجگوں کا بوجھ اٹھاتی آنکھیں سرخی مائل تھی بے ہوش ہونے سے پہلے بابا نے مجھ سے ایک بات کہی تھی فائقہ بیگم کو سائم سے کچھ منگوانا تھا تب ہی اس کے پیچھے چلی آئیں انہوں نے مجھ سے کہا دو کناروں کو ملانے والا پول بننا کیا مطلب فائقہ بیگم نے بے ساکتا پوچھا میری سمجھ میں بھی کچھ نہیں آیا سائم تم بتا سکتے ہو مجھے کن دو کناروں کو ملانا ہے دونوں بازو سینے پر لپیٹے سیماب کے لہجے میں الجن کے ساتھ ساتھ چوبھن بھی تھی سائم لا پرواہی سے کندے ہو بھی نہ اچھکا سکا ارے بیٹا جو حالت تم بتا رہی ہو اس میں کچھ بھی مو سے نکل گیا ہوگا فائقہ بیگم نے اسے پیار سے گلے لگایا تم بہت اچھی بچی ہو تم نے ہمارے لئے بہت کچھ کیا ہے محمود صاحب میرے لئے بہت اہم ہے آنٹی اور اللہ کا شکر ہے اب خطرے سے باہر ہے سائم میں نے زباریہ کو بتا دیا تھا کیونکہ بے ہوش ہونے سے پہلے انہوں نے آخری نام اسی کا لیا تھا فائقہ بیگم نے بوکھلا کر سائم کو دیکھا اور سائم نے فائقہ بیگم کو اب اس کی مرضی ملنے آتی ہے یا کال کرتی ہے سائم نے محض سر ہلایا اور دو قدم پیچھے ہٹ گیا گویا سیماب کو جانے کے لئے رستہ دیا تھا سیماب فائقہ بیگم سے مل کر چلی گئی تب بوت بنی فائقہ بیگم کے وجود میں جمبش ہوئی یہ کہ اس نے زباریہ کا نام کیوں لیا فائقہ بیگم متواہش دی سائم کی طرف مڑی اب دنیا میں ایک ہی زباریہ تو نہیں ہے اب وہ ہسپتال کے کاریڈور میں کھڑا ان کے سوالوں کے کیا جواب دیتا اس لئے رکھائی سے کہہ کر چلا گیا یہ بھی ٹھیک ہے ایک ہی زباریہ تو نہیں ہے نا وہ خود کو تسلی دیتی بڑھ بڑھائیں چائنیز رائس کی خوشبو سارے کچن میں پھیلی تھی اب وہ جل فریزی کے لوازمات نکال رہی تھی روشانے نے کچن میں داخل ہوتے ہی تاجب سے زیبی کو دیکھا جہاں سارا گھر الجھا حیران پریشان کسی نتیجے پر پہنچنے کی کوشش میں ہلکان ہو رہا تھا وہاں یہ مہترمہ مزے سے فرصت نکالے کھانا بنا رہی تھی کیسے سرال جانے کی تیاری ہو رہی ہے زباریہ بغیر مڑے مسکرائی جب سرال جانا نصیب میں ہوا تو وہاں کی تیاری بھی کر لیں گے ابھی تو پیاری بھانچی کی فرمائش پر کھانا بن رہا ہے اچھا یہ بتاؤ مجھے میں بریڈ رول بنا لوں نور کھا تو لے گی زباریہ اسے چھوڑو ہمیں بتاؤ ہم کیا کریں سب کو کنفیوز کر دیا تھا انہوں نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ وہ سیکیورٹی کے لئے کچھ جائداد زباریہ کے نام کر دیں گے اور ایسا انہیں شہیر کے کہنے پر کہنا پڑا اکلوتی اولاد بھی آزمائش بن جاتی ہے اور رہا شہیر تو اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ اپنے تلخ الفاظ پر سب کے پاؤں پکڑ کر معافی مانگ لے مجھے احساس ہوا مجھ سے کتنی بڑی گلتی ہوئی ہے جب میں ہر چیز کے لئے معافی مانگ کر پاک صاف زندگی گزارنا چاہتا ہوں تو میں زباریہ سے یہ حق کیسے چھین سکتا ہوں اور اب یہ احساس اتنا اچانک اسے کیسے ہو گیا اس کے بارے میں وہ خود بھی نہیں جانتا تھا یار کچھ تو بولو کچھ تو بتاؤ روشانے میں نے یہ حق ایک بار استعمال کیا تھا اور آج تک اس کا بھگتان بھگت رہی ہوں اب امی امبو کو فیصلہ کرنے دو مجھے پورا یقین ہے انشاءاللہ اللہ میرے حق میں بہتر فیصلہ کرے گا اس کے لہجے کا سکون اور اتمنان روشانے کو لا جواب کر گیا اور یہ تو زباریہ جانتی تھی اس کے اندر کیا کیا جوار بھاٹے اٹھ رہے تھے مگر وہ لب سیئے ہوئے تھی قسمت کے فیصلے کی منتظیر پتہ نہیں لیکن وہ لڑکا میرے دل کو نہیں لگ رہا زباریہ سب کو کھانے کے لئے بلانے آئی تھی اور وہ دانیال جو اسے کسی بھی شخص کے ساتھ رخصت کرنے کو تیار تھا اب تشویش سے کہہ رہا تھا بات کو سمجھنے کی کوشش کرو سائجزہ بیگم دل سے اس رشتے کی حامی تھی اس سے پہلے انہوں نے جو کچھ بھی کہا ہر وہ شخص کہے گا جسے زباریہ کا ماضی پتہ چلے گا زباریہ نے عذیت سے لب بھیچ لئے اچھی بات تو یہ ہے کہ وہ لوگ دوبارہ اتنی چاہت سے اپنی گلتی کا احساس کر کے آئے ہیں زبیر صاحب کا ووک بھی حق میں کاسٹ ہو گیا زباریہ کا دم سا گھٹنے لگا اس نے موں کھول کر پورے زور سے سانس اندر کھینچی اور ساتھ ہی اللہ سے مدد مانگی کیا اللہ مجھے ہمت دے ہلکی خون کی بھری رات کو دھند دھیرے دھیرے اپنے گھیرے میں لے رہی تھی آسمان کی گوت ستاروں کی گیر موجودگی سے بانچ سی لگتی تھی نم ہوا کی سرگوشیاں اور سرسراہتیں شیشے کی نمالود ستا کو چھو کر پلٹ رہی تھی اندر گرمائش تھی باتوں کی حدت اور خوشگپیاں بہت خوشگوار ماحول میں کھانا کھایا گیا تھا اور اب کہوے کا دور چل رہا تھا مگر سائم اور سیماب کو کافی پینی تھی میں اکیلے نہیں بناوں گی سیماب نے سرگوشی کے ساتھ پیر اس کے پیر پر مارا چاؤ اس کی مدد کروا اسے کیا پتہ کونسی چیز کہاں رکھی ہے فائقہ بیگم نے ان کی حرکت دیکھ لی تھی سب پتہ ہے اسے بہانے بناتی ہے سائم بڑھ بڑھاتا ہوا چلا گیا محمود صاحب نے بہت افسردگی سے انہیں جاتے دیکھا بیماری نے انہیں بہت خاموش اور سنجیدہ بنا دیا تھا بابا آپ کو کچھ چاہیے فائقہ بیگم نے پوچھا تو وہ تڑک کر بولے پہلے اس بڑھیا کے ہاتھ کا کڑوا کہوا پیا ہے اسے تو حضم کرلوں کونے میں دب کے دونوں ہاتھوں میں کہوے کی پیالی تھامے بڑھیا جل بھون گئی ہائے ہائے اس بیماری نے بابا جی کی زبان کو تو کچھ نہ کیا ستارہ بیگم نے انہیں فہمائشی انداز میں گھورا محمود صاحب مسکرائے آہ ابھی زندہ ہیں میں تو سمجھا کونے میں بیٹھے بیٹھے گزر گئیں گزرے ہمارے دشمن بوہ جی نے دشمنوں کو جی بھر کے گھورا تھا تم آج مہمان ہو کافی میں بناؤں گا سائم نے کچن میں داخل ہوتے ہی کہا تو سیماب مسکرا کر بیٹھ گئی فیسے بھی تم مجھ سے اچھی کافی بناتے ہو سائم نے کافی کا ڈبا کھولا اور مگ میں نکالنے لگا انسٹنٹ نکال لو نہیں مجھے کافی پھیٹنا اچھا لگتا ہے سائم نے دودھ ابلنے کے لیے رکھا سیماب کی ریڑ کی ہڈی میں سرد سی لہر دھوڑ گئی تمہاری ہر بات زباریہ جیسی کیوں ہیں کیسے سائم نے بغیر چون کے پوچھا تھا اسے بھی کافی پھیٹنا اچھا لگتا تھا اتنے ان ہماک سے کپ میں چمچ چلاتی تھی کہ میں چٹ جاتی تھی ایسا کہتے ہوئے سیماب نے گوڑ سے سائم کو دیکھا کھل کر کہنا سکی کہ جب تمہارے ساتھ ہوتی ہوں تو نہ جانے وہ کسی وہم کی طرح ہم دونوں کے بیچ کیوں آ جاتی ہے تمہاری حرکتیں تمہاری پسند نا پسند ہر چیز میں وہ جھانکتی ہے جیسے تم تم نہیں رہتے وہ ہو جاتے ہو اسے بہت شدید سردی لگنے لگی تھی شاید اس کی پشت پر کھڑکی کھلی ہوئی تھی تمہیں کیا ہوا سیماب سائم نے اسے باقاعدہ کانپتے دیکھا مجھے اپنی جیکٹ دے سکتے ہو نہ جانے کیوں مجھے بہت سردی لگ رہی ہے سائم نے تیزی سے اپنی جیکٹ اس کے کندھوں پر رکھی کچن کی کھڑکی بند کی چولا جلتا رہنے دیا اور گرم گرم کافی اس کے ہاتھوں میں تھما دی سیماب نے دونوں ہاتھ کپ کے گرد رکھ کر اپنی کپ کپی پر کابو پانے کی کوشش کی اندر چلیں وہ سیماب کو فکر مندی سے دیکھ رہا تھا اور سیماب کو اس کی فکر اچھی لگ رہی تھی نہیں میں ٹھیک ہوں سیماب نے سبھاؤں سے پہلا گھونٹ بھرا اسی لمحے اس کے موبائل پر میسیج آیا سائم زباریا کو روک لو وہ جس سے شادی کا فیصلہ کرنے جا رہی ہے وہ کوئی اور نہیں شہیر ہے علی کا مختصر سا میسیج سائم کا رنگ اڑ گیا کچھ نہیں میں ابھی آتا ہوں مگ رکھ کر موبائل اٹھاتا وہاں سے چلا گیا تھا سیماب نے بھی بے دلی سے مگ رکھ دیا لاہور کے تاریخ آسمان پر رات اور بادل باہم گھلے ملے سے تھے شاید اماوس کی رات تھی یا چاند نے بادل اڑھ لیے تھے مگر باہر گھپ اندھیرہ تھا بارش کنمن کنمن ہونے لگی تھی زباریا کمبل میں لیٹی ششے کے پار اندھیرے میں ناجانے کیا کھوج رہی تھی تب ہی زباریا کا موبائل بجا انجان نمبر تھا مگر اسے کال رسیو کرنی تھی وہ ڈاکٹر تھی اور کسی کے ساتھ کبھی بھی ایمرجنسی ہو سکتی تھی مریضے محبت ہوں کیا علاج ممکن ہے سوری میں دل کی ڈاکٹر نہیں ہوں وہ چڑ گئی مس زباریا کیا اب تک مجھے معاف نہیں کیا شہیر کے لہجے میں مایوسی اتر آئی شہیر صاحب یہ فیلسلہ میرے والدین کے ہاتھ میں ہے میں کچھ نہیں کر سکتی سنجیدگی سے کہہ کر زباریا نے کال کاٹی اور آنکھیں موند لی تب ہی دوبارہ کال آنے لگی زباریا نے بہت جنجلا کر کال رسیو کی دیکھیں شہیر صاحب اچھا تو بات بھی شروع ہو گئی شہیر کے نام پر سائم سرتا پاس ہلک گیا زباریا تیزی سے سیدھی ہوئی تم کیوں کال کی ہے تمہیں مبارک بات دینے کے لیے تو نہیں کی تو کیا یہ بتانے کے لیے کی ہے کہ تم مجھے چھوڑ رہے ہو تمہیں اس شہیر کے لیے تو ہرگز نہیں چھوڑوں گا سائم نے دانت پیسے میں کسی کالے چور سے بھی شادی کروں تب بھی تمہیں اس سے کوئی کنسرن نہیں ہونا چاہیے اشتیال کی لہر یوں اٹھی کہ زبی نے کمبل اتار کر پھینک دیا تمہیں ساری دنیا میں وہی لڑکا ملا تھا تمہیں بھی تو ساری دنیا میں سیما بھی ملی تھی زبی وہ اب تمہارے قابل نہیں ہے میں اب کسی کے قابل نہیں ہوں سارے زمانے میں بدنام ہے تمہیں رول کر رکھ دے گا زبی کی ہٹ دھرمی نے سائم کی غصے پر بر فیلہ پانی انڈیل دیا تھا اچھا ہے نا دو بدنام مل کر تھوڑی نیک نامی کما لیں گے سائم کو چپسی لگ گئی سائم تم میری فکر کرنا چھوڑ دو زبی تم کب تک خود کو سزا دوگی سائم کے لہجے میں بے بسی سی اتر آئی تم اس سے کہیں بہتر شخص ڈیزرو کرتی ہو میں جو ڈیزرو کرتی تھی مجھے مل گیا ہے سیبی کا لہجہ مدھم ہوا اب بار بار مجھے تنگ نہ کرو اپنی دنیا میں خوش رہو مجھے اپنی دنیا بسانے دو مت کرو زباریا تم پشتاؤ گی سیبی نے نہ صرف کال کارٹی بلکہ موبائل بھی آف کر دیا تھا سائم نے ایک گہری سانس کھینچی اور پلٹا سامنے کھڑی سی ماب کو دیکھ کر ٹھٹک گیا سائم کی جیکٹ پہنے اس کی جیبوں میں ہاتھ ڈالے وہ بے یقینی سے اسے دیکھ رہی تھی جب میں اسے چھوڑ چکی تو وہ میری جان کیوں نہیں چھوڑ رہا روشانے میں تنگ آ گئی ہوں وہ کیوں میرے بارے میں ہر خبر رکھتا ہے زندگی میں سب کچھ ٹھیک کیوں نہیں ہو جاتا اور روشانے کے سامنے بے رفت بولتے بولتے رو پڑی تھی وہ اس نے ابھی تک سی ماب سے منگنی نہیں کی وہ اب بھی میرے پیچھے کیوں ہیں اس کے لئے دودھ کا گلاس لے کر آئی روشانے دمبہ خود سن رہی تھی وہ کہتا ہے شہیر اچھا انسان نہیں ہے وہ کبھی مجھے خوش نہیں رکھے گا اسے کیا میں خوش رہوں نہ رہوں دروازے میں کھڑا دانیال دمبہ خود رہ گیا وہ اس سے شہیر کے بارے میں ہی بات کرنے آیا تھا زباریا اگر وہ سی ماب سے شادی کرنا نہیں چاہتا اور اب بھی تمہارا ساتھ دینا چاہتا ہے تو اس سے اچھی بات کیا ہوگی زباریا نے جھٹکے سے سر اٹھایا اور دروازے میں کھڑے دانیال کو دیکھ کر پیلی پڑ گئی کس سے بات کر رہے تھے کسی سے نہیں سائم نے نظریں چرائیں جھوٹ مت بولو سائم تم زیبی سے بات کر رہے تھے سی ماب کا لہجہ سلگ اٹھا تمہارا وہم ہے وہ ٹال کر اس کے قریب سے گزرنے والا تھا کہ سی ماب نے اس کا بازو پکڑ کر روک لیا ایک بار وہ مجھ سے کہہ رہی تھی کہ سائم کو چھوڑ دو آج تم اسے روک رہے ہو کیا چل رہا ہے تم دونوں کے بیچ یہ کیسا کنیکشن ہے کچھ نہیں ہے سائم نے جھنجلا کر بازو چھڑایا چھوٹ مت بولو سی ماب چلا اٹھی کیا بکواس ہے اگر کہہ دیا کہ کچھ نہیں ہے تو کچھ نہیں ہے کیوں ہر بات کے پیچھے بڑھ جاتی ہو وہ بھی چیخ اٹھا سی ماب ششتہ رہ گئی وہ اس پر کیسے چلا سکتا ہے سائم وہاں سے چلا گیا سی ماب نے اس کی پہنی جیکٹ اتار کر پورے زور سے زمین پر دے ماری ستارہ بیکم اسے پوچھ پوچھ کر تھگ گئی آخر ایسا کیا ہوا تھا کہ وہ وہاں سے بھاگ آئی کسی سے ملے کسی کو بتائے بغیر مگر سی ماب کچھ بھی کہے بغیر کمرے میں بند ہو گئی تھی میں نے کہا بھی تھا آپ نہیں کر سکتی تو میں بیٹیا کی شادی کی بات کر لیتی ہوں بوہا کو لگتا تھا ہر فساد کی جڑ یہی شادی ہے جو ہو کے نہیں دے رہی میں وہاں شادی کی بات کرنے نہیں محمود صاحب کی عیادت کے لیے گئی تھی اور سیدھی سی بات ہے میری بیٹی مجھ پر بوجھ نہیں ہے جو میں خود سے اس کا رشتہ لے کر جاؤں سیدارہ بیگم چڑ گئی بوہا بڑھ بڑھاتی ہوئی وہاں سے اٹھ گئی تھی سائم نے اسے معذرت بھرے میسج کر دیئے تھے مگر سی ماب نے کوئی جواب نہیں دیا نانا کی بیماری کی وجہ سے وہ ویسے بھی چھٹی پر تھا اس لئے کئی دن سامنا ہی نہیں ہوا وہ محمود صاحب سے فون پر بات کر لیتی تھی پھر ایک دن آفیس میں سائم کا استیفہ آ گیا وہ جا رہا تھا اپنا آفیس اور اس کا شہر چھوڑ کر سی ماب سن کر ہی ٹنڈ منڈ درخت ہو گئی وہ جانے سے پہلے ہی اسے خیزہ آشنا کر گیا تھا محمود صاحب دونوں ہاتھ لاتی پر رکھے اس پر تھوڑی ٹکائے گہری سوچ میں تھے ان کی نظر دم توڑتی دھوپ پر تھی جو ان کے قدموں اور برامدے کی سیڑھیوں پر پالتو بلی کی طرح لوٹ رہی تھی اسی دھوپ میں سائم کا سایا تھا جو ستون کے ساتھ ٹیک لگائے درختوں پر زرد ہوئے پتوں میں نہ جانے کیا تلاش کر رہا تھا فائقہ بیگم کو اس منظر سے تکلیف ہوئی وہ دیکھ رہی تھی نانا نواسہ ایک دوسرے سے بس ضرورتن بات کرتے تھے ورنہ چپ سادے ایک دوسرے کو ٹکر ٹکر دیکھا کرتے فرنیچر بعد میں آ جائے کہ بس ضروری سامان سمیٹ لو سائم وہ بھی محمود صاحب کا سامان سمیٹ کر آئی تھی محمود صاحب کے دل سے ہوق سی اٹھی آباد گھروں کو بند کر کے جانا آسان تو نہیں کچھ دنوں میں یہاں دھول مٹی اڑنے لگے گی یہ ہرہ بھرہ لان خیزہ رسیدہ پتوں سے آٹھ جائے گا یہ سترنگ پھولوں سے بھری کیاریاں اجڑ جائیں گی فائقہ اس گھر کو کرائے پر چڑھا دینا میں چاہتا ہوں یہ گھر آباد رہے آپ جانا نہیں چاہتے فائقہ بیگم نے افسوردگی سے انہیں دیکھا ہجرت تکلیف تا ہے بیٹا مگر مجبوری ہے میں سامان سمیٹ لوں ستون کے پاس بھت بنے سائم میں حرکت ہوئی سب کچھ سمیٹ لینا تمہیں عادت ہے جہاں سے آتے ہو وہاں نشانیاں چھوڑ آتے ہو محمود صاحب کا لہجہ بہت تلخ تھا انہیں اپنے بزدل نوازے پر ذرا پیار نہیں آتا تھا سائم شاکی نظروں سے انہیں دیکھتا اندر چلا گیا فائقہ بیگم نے سوچے وہ گھر جا کر دونوں کو بٹھا کر بات کریں گی اور باقی کمرے دیکھنے چلی گئی سائم نے سارا سامان نکال لیا تھا اور اس سامان کے نیچے بہت کونے میں ایک ڈبا تھا پرانی یادوں پرانی محبت کی نشانیوں سے بھرا ڈبا سائم نے وہ ڈبا بیٹ پر رکھا اور ڈھکن کھول دیا نشانیاں پرانی تھی مگر وہ سیدھا نہیں تھی جیسے کوئی انہیں پوری عقیدت اور خیال سے دھوپ لگواتا رہا ہو اور ان میں ہی وہ اٹوٹ تعلق نامہ تھا جسے پرزہ پرزہ جوڑ کر رکھا گیا تھا سائم نے اسے نکال کر اپنے سامنے پھیلا لیا گھر میں کچھ غیر معمولی بات تو تھی کچھ سامان بکھرا تھا کچھ سوٹ کے اس برامدے کے کونے میں دھرے تھے محمود صاحب تھک گئے تھے مگر وہاں سے اٹھنے کو تیار نہیں تھے وہیں بیٹھے بیٹھے انگھنے لگے تھے بابا سیماب کی آواز پر وہ بند آنکھوں سے مسکرائے میلے بغیر جا رہے تھے سیماب نے شکوا کیا آج نہ آتی تو میں بلانے والا تھا انہوں نے آنکھیں کھول کر شفقت سے اسے دیکھا سائم نے ریزائن کر دیا اس نے شولڈر بیگ اتار کر میز پر رکھا دفتر سے سیدھی آ رہی تھی اس لیے تھکی تھکی لگ رہی تھی دے دیا ہوگا انہوں نے جیسے ناک پر سے مکھی اڑائی کبھی نہ آنے کے لیے جا رہے ہیں جاؤ پوچھ لو انہوں نے اندر کی طرف اشارہ کیا سیماب نے علج کر انہیں دیکھا اور نروٹھے پن سے بولی میں اس سے ملنے نہیں آئی جاؤ بیٹا اس سے پوچھ لو وہ بزدل تو ساری زندگی فیصلہ نہیں کر پائے گا کہ اسے تمہارا ساتھ چاہیے یا زباریا کا وہ یہ بوجھ اٹھاتے اٹھاتے تھک گئے تھے سیماب کے پیروں دلے سے زمین کھی سک گئی تو سہارہ فائے کا بیگم نے بھی دروازے کا لیا تھا وہ خوف جو کچھ دنوں سے ان کے دل میں کنڈلی مارے بیٹا تھا پن پھیل آ کر کھڑا ہو گیا یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں بابا زباریا کہاں سے آ گئی وہ گئی ہی نہیں تھی سائم نے آہٹ پر سر اٹھایا وہ بے یقینی سے اسے دیکھ رہی تھی پھر وہ پاس آئی سامنے بکری چیزیں دیکھیں وہ چیخ چیخ کر گزری محبت کی داستان سنا رہی تھی مجھے اس رستے پر مت لے کر جاؤ جس پر میں چلنا نہیں چاہتا سائم نے اسے التجاہ کی تھی کبھی تم کسی سے بھی شادی کر لو مگر سائم سے نہیں سیبی اس کے سامنے بلکتی رہی تھی میں خود کو محبت کے قابل نہیں سمجھتا میں محبت نہیں کر سکتا وہ اس کا گرے بان پکڑنا چاہتی تھی مگر نہیں پکڑ سکی سائم نے سامنے پڑی اپنی اور زیبی کی تصویر پر ہاتھ پھیرا میں نے بہت کوشش کی مگر خود کو تم سے محبت پر مجبور نہیں کر سکا وہ میرے دل سے نکلتی ہی نہیں اس کے لہجے میں بے بسی سی بے بسی تھی تو چلی کیوں گئی سیماب نے خود کو بولتے سنا ورنہ اسے تو لگا تھا وہ گنگی ہو گئی ہے تمہاری خاطر اس نے کہا وہ تمہیں زباریا بننے نہیں دے گی سائم نے اب چیزیں باکس میں رکھنی شروع کر دی تھی وہ چاہتی ہے میں اسے چھوڑ دوں سب سے اوپر نکاح نامہ تھا اور سیماب کی دھندلی ہوتی نگاہ نے اسے دیکھ لیا تھا کیسا مضبوط رشتہ تھا ان دونوں کے درمیان اور وہ کہاں کھڑی تھی میرے لیے ہے نا وہ پاگلوں کی طرح ہنسی سیماب سائم ڈر گیا تم جیسے بزدل اور بے ہس انسان کے مو سے میں اپنا نام سننا بھی گوارہ نہیں کرتی تم میں تو اتنی حمد بھی نہیں کہ اپنی بیوی کو ہاتھ پکڑ کر اپنے ساتھ لے جاتے وہ لفظوں کے تیر چلاتی نفرت سے دیکھتی وہاں سے چلی گئی تھی اور وہ جیسے حقہ بکہ اسے جاتا دیکھتا رہا میری بیوی سائم بڑھ بڑھ آیا اس کے اور زباریہ کے درمیان ایک رشتہ ایسا تھا کہ وہ ہزاروں کے سامنے اس کا ہاتھ پکڑ لیتا تو کوئی اسے پوچھنے والا نہ تھا اسے پہلی بار اس رشتے کی مضبوطی کا احساس ہوا تھا پتہ نہیں گھر میں کیا ہو رہا تھا سب کمرہ بند کر کے لمبی لمبی میٹنگز کرتے کبھی علجتے کبھی لڑتے تو کبھی ایک دوسرے کو سمجھانے بیٹھ جاتے شہیر کی طرف سے بھی راوی چین ہی چین لکھتا تھا آخر سب لوگ کوئی فیصلہ کیوں نہیں کر لیتے زباریہ جیسے سولی پر لٹکی تھی اس لئے جنج لا گئی کیا یہ اتنا آسان ہے آٹا گوندتی روشانے نے اسے سنجیدگی سے دیکھا مشکل سے ہی نکلنا چاہتی ہوں میرا دم گھٹنے لگا ہے باہر لان میں چلی جاؤ روشانے نے معصومیت سے مشورہ دیا زباریہ جنج لا کر باہر آ گئی پھر دوسرا عجیب سلسلہ شروع ہوا ساتھ والے گھر کی مرمت شروع ہو گئی سارا دن مزدور مستری نیا فرنیچر کوئی آ رہا تھا کوئی جا رہا تھا امی ساتھ والے گھر میں نئے لوگ آ رہی ہیں اس نے ڈرتے ڈرتے پوچھا پتہ نہیں نئے ہیں یا پرانے ہمارے تو اپنے بکھیڑے ختم نہیں ہوتے وہ الگ جنج لائی پھرتی تھی سب کے رویے دیکھ کر زیبی نے چپ ساد لی جو ہوگا دیکھا جائے گا سیما وہ پرندوں کے پاس جھولے پر خاموش بیٹھی تھی سفید توتی نے انڈے دیئے تھے وہ اپنے مٹی کے گھر سے باہر ہی نہ نکل دی جی اتنی چپ نہ رہا کرو اس کی حالت دیکھ کر ستارہ بیگم کو دکھ ہوتا اگرچہ وہ بہادر تھی اور خود کو سنبھالے ہوئے تھی اب اتنی چپ تو میرا حق بنتا ہے نا اممہ وہ مزمہل سا مسکرائی میں بابا کو بہت مس کرتی ہوں اس گھر کے سامنے سے گزرتی ہوں تو بالکل اچھا نہیں لگتا سائم کو یاد نہیں کرتی اسے یاد کر کے کیا کروں گی سیماب نے سادگی سے کہا وہ شخص میرے میار کا ہی نہیں تھا جس میں جرت ہی نہیں وہ مجھے مرد ہی نہیں لگتا میں نے زیبی سے پوچھا بھی تھا اس نے ہمیں دھوکہ دیا تھا سیماب کا لہجہ تیز تھا اور انداز دیکھا میں اسے کبھی معاف نہیں کروں گی اسے مجھے بتانا چاہیے تھا ٹھیک کہا کبوتر کی طرح آنکھیں بند کرنے سے کیا ہو جاتا اممہ ہلکی سی خاموشی کے بعد سیماب نے اچانک پکارا لاہور چلیں ستارہ بیگم نے بے چین ہو کر اسے دیکھا کیوں مجھے دو کناروں کو ملانے والا پول بننا ہے کسی کی نصیحت ہے نائٹ شفٹ کے بعد وہ گھر آئی تھی سارے گھر میں کھانے کی ملی جولی خوشبو تھی جیسے دعوت کا احتمام ہو وہ سب کی نظر بچا کر اپنے کمرے میں آ گئی اسے دیکھ کر اس کے بیٹ پر نیم دراز سیماب سیدھی ہو کر بیٹھ گئی سیماب تم زباریہ حقہ بکہ تھی کیوں میں تمہارے گھر نہیں آ سکتی ایسی تو کوئی بات نہیں زباریہ سنبھل گئی میں تمہارے کمرے میں ٹھہروں گی تم اپنا بالکونی والا کمرہ واپس لے سکتی ہو اس نے بینیازی سے کہہ کر دوبارہ موبائل اٹھا لیا وہ تو کوئی بات نہیں مگر تم کتنے دنوں کے لیے آئی ہو پتہ نہیں کیوں مگر وہ سیماب کے روئے پر علج سی گئی تھی شادی تک تو رکوں گی کس کی شادی تمہاری اور کس کی زباریہ بت بن گئی اس کی شادی بھی تیہ ہو گئی اور کسی نے اسے بتایا تک نہیں تم نے سائم کے بارے میں نہیں پوچھا سیماب نے چبتے لہجے میں پوچھا صحیح نصیب سائم نے کہا سائم کی آواز سنتے ہی زباریہ کا دماغ الٹ گیا تھا تم یہاں کیا کر رہے ہو اپنے گھر میں آنے کے لیے مجھے تمہاری اجازت کی ضرورت نہیں زباریہ تیزی سے پلٹی بالگونی اس کے وجود سے آباد ہو گئی تھی ایک ہاتھ ریلنگ پر رکھتے سائم نے کال کاٹ دی کان میں بچتی ٹونٹوں کی آواز پر زباریہ ہوش میں آئی کیسی ہو سائم کی نظریں بہار و پھول برساؤ میرا محبوب آیا ہے جیسی تھی تم نے سیماب کو سب بتا دیا کس قدر گھٹیا انسان ہو اسے سب معلوم ہو گیا تھا تم جھوٹ بول رہے ہو صرف سائم نے نہیں تم نے بھی جھوٹ بولا تھا سیماب اس کے عقب میں آ کھڑی ہوئی تم دونوں ایک جیسے بزدل اور کم حمد ہو سیما زباریہ نے تڑپ کر کچھ کہنا چاہا تم اس شخص کو میرے لئے چھوڑنے کو تیار ہو گئی ایک بار بھی نہیں سوچا میں کیسے کسی ایسے شخص کے ساتھ گزارا کر سکتی تھی جس کے دل میں کوئی اور بستا ہو تصور کرو ہماری شادی شدہ زندگی کیسی ہوتی وہ دیکھتا مجھے اور سوچتا تمہیں میری ہر حرکت ہر بات ہر لباس میں وہ تمہیں تلاش کرتا بولو زیبی کیا میں ایسی زندگی ڈیزرف کرتی تھی ہمارا ملن ممکن نہیں ہے سیما زباریہ بے بزی سے رو پڑی دونوں گھر کبھی ایک نہیں ہو سکتے تو پھر دو فیملیز ایک ہی چھت کے نیچے اکٹھی کیوں ہو گئی ہیں سیماب کی بات سمجھنے میں زباریہ کو چند لمحے لگے اس نے بے یقینی سے سائم کو دیکھا سائم نے مسکرا کر اس بات میں سر ہلایا یہ ممکن نہیں زباریہ نے تیزی سے نفی میں گردن ہلائی میں اپنے رشتے دوبارہ نہیں کھو سکتی وہ تیزی سے وہاں سے چلی گئی تم نے دیکھا اس نے آج بھی مجھ پر اپنے رشتوں کو ترجی دی سائم نے افسوردگی سے کہا تو سیماب اس پر چڑھ دوڑی ہم لڑکیوں کے دکھ تم کیا جانو بزدل اور کم ہمت انسان جب سیدھے رستے سے لے جانے کی ہمت نہیں ہوتی تو چو رستے ڈھونٹے ہو سوری سائم نے دونوں ہاتھ اٹھا دیے تھے کمرے میں سب ہی موجود تھے سرمت صاحب سمینہ بیگم زبیر صاحب اور سائجدہ بیگم روشانے اور دانیال اور وہ فائیکہ بیگم اور ابراہیم صاحب اور ان سب کے درمیان سفید سوٹ اور سفید بادل جیسے بالوں کے ساتھ محمود صاحب وہ جب بولتے تو سیکڑو سٹوڈنٹ مو کھولے ان کی بات سنا کرتے تھے جمبش کرنا یاد آتا تب ہی مو بند کرتے اب بھی وہ بول رہے تھے دھیمے لہجے میں ان کی بات دلوں میں اتر رہی تھی وقت بھی تو بدل گیا ہے دانیال نے پہلو بدلتے ہوئے سوچا نام نیہاد انا عزت و غیرت کے بت پاش پاش ہو چکے تھے یہ تو بچے ہیں غلطیاں تو کریں بڑاپن تو ہم نے دکھانا ہوتا ہے سختی معاملات کو سلجاتی نہیں اور بگاڑتی ہے یہ بچے معاملات کو اس رخ پر لے آئے تھے کہ زبیر صاحب نے تاثف سے جملہ دھورا چھوڑ دیا کیا کچھ نہیں گزری دونوں گھرانوں پر تب ہی تھوڑی لچک دکھا دی ہوتی دونوں کی منگنی کر دیتے تو اتنے سالوں میں یہ بھی ایک دوسرے کو پرکھ لیتے ساتھ رہنا ہے یا راستے الگ کرنے ہیں فیصلہ وقت پر چھوڑ دیتے محمود صاحب نے رسانیت سے کہا نہیں بابا وہ چپکے سے سب کے درمیان چلی آئی ہمارے گھر والوں کا کوئی قصور نہیں ہم جلد باز تھے ہم نے وقت کے فیصلے کا انتظار نہیں کیا میری سمجھ میں آ گیا ہے ہر چیز کا ایک وقت ہوتا ہے ہم نے انتظار نہیں کیا بس ابو وہ آ کر ان کے قدموں میں گھٹنوں کے بل بیٹھ گئی انہیں میں نے نہیں بلایا خدا کی قسم مجھے کسی بات کی خبر نہیں میں دوبارہ آپ کو دھوکہ دینے کا سوچ بھی نہیں سکتی فیصلہ آپ کا ہوگا آپ بے شک نہیں جانے کا کہہ دیں مجھے تب بھی کوئی اعتراض نہیں ہوگا مجھے ایسے کسی رشتے کی ضرورت نہیں جس کے پیچھے مجھے اپنے سارے رشتے چھوڑنے پڑیں وہ ان کے گھٹنوں پر سر رکھ کر رو پڑی سب کی آنکھیں نم ہو گئی تھی یہی تو مسئلہ ہے جب انگلی پکڑنے کا وقت تھا تب تم نے فیصلے کا اختیار اپنے ہاتھ میں رکھا آج فیصلے کا اختیار تمہارے پاس ہے تو میری انگلی پکڑ رہی ہو سرمہ صاحب نے اپنا ہاتھ اس کے سر پر رکھا زباریہ نے تڑپ کر سر اٹھایا بولو بیٹا سائم کا ساتھ قبول ہے باپ پوچھ رہا تھا بولو بیہ ہم پورے عزت و احترام کے ساتھ تمہیں اپنے گھر لے کر جائیں گے ابراہیم صاحب نے ہمت بندھائی اس نے گردن موڑ کر سب کو دیکھا سب کی آنکھیں مسکرہ رہی تھی سب ختم کر دیں نفرتوں کو دفن کر دیں یہ بچے اپنی سزا بھگت چکے انہیں ماف کر دیں محمود صاحب نے یہاں آنے سے پہلے فون پر کہا تھا سرمہ صاحب نے زباریہ کے کپ کپاتے لب دیکھے خوف اب بھی اس کی آنکھوں سے آیا تھا کہیں ایک ہاں پھر سے سب برباد نہ کر دے انہوں نے پیار سے زباریہ کی پیشانی چومی آپ کی امانت ہے جب دل چاہے لے جائیں زباریہ بے یقین سی خوشی کے ساتھ باہر آئی تھی قدم زمین پر نہیں بادلوں پر دھرے تھے مگر سیماب کو دیکھ کر اس کی ہر خوشی نے اداسی کا رنگ گوڑ لیا تھا جیسے ایک اور زباریہ اس کے سامنے کھڑی ہو سامنے آئی نہ تھا جس میں وہ اپنا آپ دیکھ رہی تھی مگر نہیں وہ سیماب تھی اس نے پورے وقار کے ساتھ خود کو اس ٹرائنگل سے الگ کر لیا تھا اس محبت کا کیا فائدہ جو ساری زندگی کے لیے عذیت میں مبتلا کر دے کیا ہوا گلے نہیں لگو گی سیماب نے مسکرا کر پوچھا یاد ہے تم سائم کی خاطر مجھ سے لڑ پڑی تھی اب اتنی آسانی سے کیسے دستبردار ہو گئی سیبی اس کے پاس آئی پگلی ایک بار تو کہتی ہوں وہ تمہارا سائم ہے پھر دیکھتی ہوں سیماب تمہارے لیے کیا کرتی ہے تب مجھے لگا تھا تم مجھ سے سائم کو چھین رہی ہو وہ تو بعد میں پتا چلا غاسب تو مہ بن گئی تھی وہ زباریا کے گلے لگ گئی وہ زباریا کا ہاتھ پکڑ کر بھالکونی میں لے آئی انہوں نے جان لیا تھا محبت جیسا پیارا جذبہ برا نہیں ہوتا برا وہ عمل ہوتا ہے جو اس کو پانے کی بے تابع اور بے سبری میں ہم اختیار کرتے ہیں اور نہ جانے کتنی محبتوں کا اپنے قدموں تلے رونتے چلے جاتے ہیں وقت سے پہلے کیے گئے فیصلے تطلی کے کچھے رنگوں جیسے ہوتے ہیں انگلیوں کی پوروں پر اترتے اور بکھرتے ہیں ایک وقت آتا ہے جب فیصلوں کا اختیار آپ کے ہاتھ میں ہوتا ہے اور وہی وقت ہوتا ہے محبت کی جیت کا پیار کے رنگوں سے کھیلنے کا پیار جو تطلی کے پروں کا نازک اور دلنشین ہوتا ہے لاہور کا آسمان بادلوں سے بھرا تھا اور بالکونی میں پیار کے رنگ برس رہے تھے ختم شود جی تو کہانی فائنلی اپنی اختتام کو پہنچی آپ سب کو یہ کہانی کیسی لگی ضرور بتائیے گا ابھی تک تو کسی نے بھی کامنٹ کے ذریعے اپنی رائے کا اظہار نہیں کیا ہے مجھے یہ کہانی اچھی لگی ویسے تو کوئی خاص اس کا پلٹ نہیں تھا کوئی ڈیفرنٹ سٹوری نہیں تھی لیکن ایک جو ہمارا سوشل آج کل ایک ایشو خاص بن گیا ہے کہ نوجوان میں خاص طور پر لڑکے لڑکیوں میں ٹین ایجرز میں پیار محبت سکول لائف سے ہی ان کو یہ ہو جاتا ہے کہ جی کوئی بوائی فرینڈ گرل فرینڈ نہیں ہے تو کوئی زندگی نہیں ہے اس کو جو ہے بہت ضروری سمجھ لیا ہے اور جس کسی کی کوئی گرل فرینڈ یا کوئی بوائی فرینڈ نہیں ہے تو وہ اپنے آپ میں بہت شرمندہ سا محسوس کرتے ہیں کہ شاید وہ اٹریکٹیو نہیں ہے اور خوبصورت نہیں ہے اور کوئی اس کی طرف متوجہ نہیں ہے تو یہ بڑا ہار ٹاپک ہوتا ہے اپنے گرل فرینڈ بوائی فرینڈ کے بارے میں بات چیت کرنا اور جس کسی کے ہمسائے میں نیبرز میں یا کلاس میں یا بچپن سے کوئی دوستی رہی ہوتی ہے بے تکلفی ہوتی ہے تو لوگ خاص طور پر اس کی طرف جلدی اٹریکٹ ہوتے ہیں کیونکہ سب سے زیادہ کلوز وہ اسی رشتے کے ساتھ رہی ہوتے ہیں بچپن سے تو وہ اٹریکٹ بھی زیادہ انہی کی طرف ہوتے ہیں تو اسی چیز کو جائے وہ ہائلائٹ کیا گیا ہے کہ ہم بچپن کے رشتوں کو پروان تو چڑھاتے ہیں لیکن بڑے ہو کر انہیں یہ نہیں بتاتے کہ اب آپ بچے نہیں رہے ہو اور اب آپ میں وہ بے تکلفی اور پہلے سا آنا جانا جو ہے وہ ملنا ملانا نہیں ہونا چاہیے تو ماں پاپ نے اس چیز پر توجہ نہیں دی تو سب سے زیادہ اسی چیز کو ہائلائٹ کیا گیا کہ انسان جو ہے وہ پیار محبت جذبے کو سمجھ لیتا ہے جبکہ وہ اٹریکشن ہوتی ہے ایک وقتی اٹریکشن ہوتی ہے اور سب سے کلوز جو ہوتے ہیں یا نیبرز جن کے ساتھ بہت زیادہ آنا جانا ہوتا ہے فیملی ٹائپ ریلیشن ہو جاتے ہیں جن کے ساتھ میں تو وہ ہی انہوں نے رائٹر نے اس چیز کو ہائلائٹ کیا ہے کہ وہ دونوں ایک دوسرے کے کلوز تھے اور ایک دوسرے کو دوست ہی سمجھتے تھے لیکن ان کا دھیان دوسرے جذبے کی طرف کس نے کروایا ان کے دوستوں کی باتوں نے کہ انہوں نے دیکھتے ہی ان کو پہلے ہی گرل فرینڈ اور بوائی فرینڈ دیکلیئر کر دیا اور دونوں کو یہ کہا کہ نہیں جی آپ میں دوست ہی نہیں آپ میں محبت ہے وہ جذبہ جو ان دونوں نے کبھی نہیں سوچا تھا وہ دوستوں کی باتوں سے وہ اس کو سوچنے لگے اور کیونکہ ایک دوسرے کے بہت کلوز تھے تو انہیں وہ اٹریکشن یہی لگا کہ وہ ان کے درمیان جو ہے وہ محبت ہے پھر اس کے بعد ان کا جو تھا طریقہ ٹھیک تھا کہ اس نے سائم نے بہت اچھے سے یعنی اس نے سٹینڈ لیا خاص طور پر بے شک اس نے اپنی والدہ کے ساتھ جو ہے وہ بدتمیزی کی وہ ایک اچھی چیز نہیں تھی لیکن ٹین ایجرز جو ہیں وہ ایز یو نو کے جذباتی ہوتے ہیں بہت زیادہ تو اس وجہ سے اس نے بدتمیزی بھی کی لیکن خیر اس نے سٹینڈ لیا کہ وہ سیریس ہے اور وہ اس سے شادی کرنا چاہتا ٹھیک ہے اس کی ایج نہیں تھی ان باتوں کی لیکن پھر بھی اس نے سٹینڈ لیا تھا زباریا کے لیے لیکن زباریا نے ہر موقع پر اس کا ساتھ چھوڑ دیا تھا اور ان کے سائم کے والدین نے بھی بہت اچھا سٹیپ لیا تھا انہوں نے سمجھا تھا ان کی والدہ نے بلکل ٹھیک کنڈیشن رکھی تھی کہ آپ لوگ اپنی سٹیڈیز کمپلیٹ کرو اور اس کے بعد بھی اگر آپ لوگوں کو لگتا ہے کہ آپ ایک دوسرے سے شادی کرنا چاہتے ہو تو ہم کر دیں گے لیکن وہ اس بات پہ بھی انہوں نے سبر نہیں کیا پھر وہ بقاعدہ رشتہ لے کر گئے تو زباریا کے انکار کی وجہ سے جو ہے وہ رشتہ رد ہو گیا اور سائم جو ہے وہ ہارٹ ہوا تو یہ چیز جو ہے وہ بہت ہی زیادہ جو ہے وہ اچھے طریقے سے بتائی گئی ہے کہ بچوں کا جو جذباتی point of view ہوتا ہے اس حساب سے وہ اپنی جگہ ٹھیک ہوتے ہیں اور والدین جو ہیں وہ اپنی جگہ ٹھیک ہوتے ہیں جو وہ ignore کر رہے ہوتے ہیں ان کی بات کو یا رد کر رہے ہوتے ہیں انکار کر رہے ہوتے ہیں تو ان کا point of view بھی ٹھیک ہوتا ہے کہ آپ پہلے کچھ بند تو جائیں اس کے بعد آپ اس طرح کی باتیں کریں ابھی آپ کی ایج اس چیز کے لئے مناسب نہیں ہے اور بچوں میں جونکہ جذباتیت زیادہ ہوتی ہے تو وہ اس چیز کو نہیں سمجھتے ہیں اور والدین کا جو رویہ تھا زباریا کے والدین کا وہ ذرا غلط تھا انہوں نے غلط طریقے سے اس کو مسئلے کو ہینڈل کیا تھا اور پھر انہوں نے صبر نہیں کیا اور جذباتی قدم اٹھایا تو وہ سارے والدین اور بچوں کے جو اقدام ہوتے ہیں ان کی جو ایموشنل کنڈیشن ہوتی ہے اور جو ماشرے کا پریشر ہوتا ہے ان کے اوپر ان ساری چیزوں کو بہت بہت اچھے طریقے سے رائٹر نے ہائلائٹ کیا ہے اس کو اور یہ اس وجہ سے مجھے کہانی اچھی لگی کیونکہ آج کل کا جو مین ایشو ہے وہ بھی تقریبا تقریبا یہی ہے جیسے آپ نیوز میں دیکھ لیں اخبارات میں دیکھ لیں آج کل یہ چیز بہت ہوتی ہے فلان بچوں نے گھر سے بھاگ کے کر لی فلان بچوں نے گھر سے بھاگ کے شادی کر لی کوٹ میاریج کر لی وہ نہ اپنی ایش دیکھتے ہیں نہ حالات دیکھتے ہیں نہ یہ سوچتے ہیں کہ گھر والے جب ہمیں نظر انداز کر دیں گے یا ہمیں دھتکار دیں گے تو پھر ہم کہاں جائیں گے کہاں پناہ لیں گے کہاں رہیں گے جیسے کہ سائم کے ساتھ زباریاں نکلی ہے تو پھر کیسے انہوں نے کیسے حالات فیس کیے ہیں تو ان ساری چیزوں کو ان ساری باتوں کو بچے نہیں سوچتے تو جو بھی تین ایجرز یا ان کے پیررز اگر یہ کہانی سنیں گے تو میرے خیال میں ان کو ایک اچھا میسیج ملے گا اور یہ بھی کہ وہ ایسے کسی مسئلے کو کیسے انہیں سولف کرنا چاہیے کیسے ریاکٹ کرنا چاہیے کیا سائیڈ افیکٹ ہوں گے اگر آپ مصبت ریاکٹ کرتے ہو یا منفی ریاکٹ کرتے ہو تو اس کے نتائج کیا نکلیں گے اور بچوں پر خاص طور پر نگاہ رکھنی چاہیے کہ ان کو اندازہ ہو کہ ان کے بچے آج کل کیا کر رہے ہیں کس راستے پر جا رہے ہیں تو یہ میرا پوائنٹ آف ویو تھا اس کہانی کے حوالے سے آپ سب کو کیسی لگی کہانی آپ کہاں تک اس سے متفق ہیں اور کہاں تک نہیں کہ اس چیز کو آپ سمجھتے ہیں کہ والدین کا رویہ زیادہ بہتر تھا یا کہ بچوں کا ٹھیک تھا اس حوالے سے آپ سب اپنی رائے ضرور دیجئے گا میں ابھی کچھ دن لوں گی ایک دو دن نیو کہانی سیلیکٹ کرنے کے لئے تو تب تک آپ سب اپنا خیال رکھئے گا مجھے اپنی دعا میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ